خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ویسر لي امري وحلو الوقتة من لساني يفقه قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم نبر قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لباطل حب وطردہ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدن وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللہم ربنا جعلنا من عبادك المخلصین وعبادك المحسنین آمین یا رب العالمین مسائل حکمت کے زمن میں آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا جامع علوان ہے تصوف اور اس کے زمن میں خاص طور پر یہ کہ اس کا سنت رسول علی صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کیا اور کیوں کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے تو میں تمہید میں کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں براہ راست اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم تقرار اور عادے کی ضرورت ہو پہلی بات یہ کہ اس تصوف کا موضوع اور مقصد کیا ہے لیکن اس کے زمن میں جو پہلی observation ہے وہ یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقصد صد فیصد درست اور خالص اسلامی ہے اگر اس کو ہم معین الفاظ کا جامع پہنائیں تو جہل سے نجات اور معرفت کا حصول یہ ایک خوئی بات منفی مصبت نمبر دو تہذیب و تذکیہ نفس تہذیب کلچر کرنا اسے ہم نے دسویں جبات میں شیر پڑھا تھا حزبو بنیکم علمو فتیاتکم تو حزبو اولادکم اپنی اولاد کو محزب بناو تہذیب اولاد تو تعلیم کے ساتھ تہذیب کا نفس تہذیب اور تسکیہ نفس تیسرے تصفیہ قلب اور تجلیہ روح اس کے زمن میں ابن سینہ کا ایک جملہ میرے استاذ برہول مولانا منتخب الحق قادری نے سنایا تھا تجلیہ اللہ کی تجلی سے کوئی حصہ پانا اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ بھی لے فجاہد خلواتک فجاہد فی خلواتک اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو مراقبے کرو فَلْعَلَّ شَعْشَعَتَنْ تَلْمَعُ لَكْ تو شاید کہ کبھی کوئی شعا تمہارے لیے بھی چمک اٹھے بہرحال تصفیہ قلب اور تجلیہ روح چوتھے خالق سے خلوص و اخلاص بریکٹ میں لکھ لیجئے دنیا و مافی حاصے بیرمتی اور آخری پانچوان مخلوق کی خدمت طریقت بجوز خدمت خلق نیست بَتَصْبِحُ سَجَّادَ وَدَلْقُ نیست شیخ سادی کا یہ شیر ہے بہت پیارا شیر طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے سوائے خدمت خلق کے طریقت کی کوئی حقیقت طریقت بجوز خدمت خلق نیست بَتَصْبِحُ سَجَّادَ وَدَلْقُ نیست ہاتھ پہ تصویح ہو جانباز کندے پر ہو اور گلڑی جو ہے وہ دلق یہ اپنے اوپر روڑی ہوئی ہو یہ نہیں ہے تصوف اور طریقت نام خدمت خلق کا اب ظاہر بات ہے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے یہ تمام مقاصد ہیں دین کے یہی تو ہے کہ جو مطلوب ہے فَهُوَ الْمَطْلُوبُ تو جہاں تک تصوف کے مقاصد کا تعلق ہے تصوف کے موضوع کا تعلق ہے وہ عینِ دین ہے ہوَ الْمَطْلُوبُ وہ عینِ مطلُوب ہے لیکن اب دوسرا ہیڈنگ قائم کیجئے اس کے زمن میں پہلی ہمالائن مستیک کیا ہوئی ہے بلندر بلکہ کہنا چاہیے ہمالائن بلندر وہ ہے اس کے لئے خالص غیر قرآنی ہی نہیں مجہول النصب قلوان کا اختیار کر لیا جانا یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے غیر قرآنی ایک تو یہ کہ قرآن سے کوئی تعلق اس لفظ تصوف کا نہیں نہ قرآن نہ سنت نہ حدیث مجہول النصب جس کا نصب ہی معلوم نہ ہو یہ سب سے زیادہ سقیل گالی ہے جو میں دے رہا ہوں اس لفظ تصوف کو مجہول النصب ہوئی اختلاقی جس کا نصب معلوم نہیں اس میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے یہ لفظ دوسری صدی ہجری کے اختتام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا ہے ڈاکٹر میر ولی الدین نے تو باقاعدہ سن معین کیا ہے آٹھ سو بائیس ایسوی چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو ایک سو نووے برس بلکہ ایک سو پچانوے بلکہ ایک سو چھانوے برس کے بعد ہجرت کے پورے دو سو برس بار چھ سو بائیس میں ہجرت ہے دوسرے نوٹ کیجئے کہ اس کے بارے میں جو چار آرہ ہیں کہ یہ لفظ عربی کے کس مادے سے اخذ کیا گیا ہے جن میں سے تین بلکل غلط ہیں ان کا غلط ہونا صد فی صد ثابت ہے ایک رائی ہے کہ یہ صفہ سے ہے صفہ سے کسی عربی صرف و نحف کے قائدے سے صوفی کا لفظ نہیں بن سکتا بلکہ صفوی بنے گا خاندان صفوی وہ لفظ صفہ سے بنتا ہے ایک یہ کہ صف سے بنا ہے اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکتا اس سے صفی بنے گا اگر اس کی نسبت قائم کی جائے یا نسبت ہی عید کی جائے ایک یہ کہ صفہ سے بنا ہے وہ بھی غلط وہ صفی بنتا صوفی نہیں یہ خود ڈاکٹر میر ولی الدین نے اپنی کتاب میں جو تصوح پر لکھی ہے اور وہ اس دور کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو قدیم اور جلید کے عالم ہیں ڈاکٹریٹ کی ان کی فلسفے میں اور اسلامی تصوح پر ان کی کتابیں ہیں قرآنی تصوح پر ان کی تصنیف ہے جس میں ان لوگوں نے مانا کہ یہ تینوں باتیں بے بنیاد ہیں ایک جو اس کا مصدر ہے یا مادہ ہے وہ صوف ہے اور اسی کو مانتے ہیں کہ یہ صوف ہی سے بن سکتا ہے اور صوف ہی سے بنا ہے اکثر لوگوں کی رائے ہیں میری نہیں ہے میں اپنی رائے چوتھے نمبر پر دوں گا جی وہ اصل میں پہلی بات تو ہاں چوتھے نمبر پر وہ پانچے نمبر پر آجائیں لیکن یہ کہ یہ ایک درجے میں قابل قبول ضرور ہے گریمر سے بن جائے گا صوف سے صوفی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو حضرات تھے اللہ والے جن کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف تھی دنیا کی طرف نہیں تھی بے رغمتی تھی دنیا و معافیہ سے اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص تھا اور یہ کہ وہ بارفت کے حامل تھے تہذیب نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کی منزلیں جنہوں نے تیہ کی تھی جن میں درویشی تھی یہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے اور اس کے نیچے کوئی انڈر ویئرز نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اون کا لباس تاکہ اس سے جسم کے اندر چبھن ہوتی رہے یعنی آرام کی مجائے سختی یہی لفظ اقبال نے استعمال کیا اپنے شعر میں سوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب دہب قبال مست تو خدرا لباس امنت سے وہ بال کاٹتے رہے تو وہ کیفیت جو ہے ان کی رہے تاکہ استراحت نفس کی بجائے یہ ایک تکلیف اور کوفت جو ہے نفس کا اس کے ذریعہ بنایا انہوں نے اونی لباس کو اس پر تقریباً اجماع ہے اور لگت کے اعتبار سے صحیح ہے میری رائے مختلف ہیں منکل اور میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ رائے کسی اور کی ہوئے میں اس میں منفرد ہوں اپنے علم کی حدد میرے نزدیک یہ گریک ورڈ سوفی سے مشتق ہے اور دوسری صدی حجری کے دوران یونانی فلسفہ اور نو اف لاتونی تصور کا بہت بڑا سہلاب عالم اسلام پر آ چکا تھا اس کی میں آپ کو شرعہ پہلے بھی کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں فائلو سوفی فیلوسوفی فائلو پرتیننگ تو ٹنگ ایلنگویج لیو اف لینگویج فائلالوجی سائنس آف لینگویج فائلالوجی بائیولوجی ابھی آلوجیز جو ہے وہ سائنسز کے لیے زوالوجی فائلالوجی یہ ہے لیو اف ٹنگ لیو اف لینگویج اور اسی سے متعلق منطق تو گویا کہ فلوسفرز منطقی لوگ ہوتے تھے ساری سارا فلسفہ قدیمہ منطق کی بنیاد پر قائم تھا اسی سے تھیو سوفی تھیو بیلیجس پرتیننگ تو گوڈ دیئیٹی تھیوکریسی مذہبی ماہرین کی حکومت تھیو اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ایک مرونہ مدودی کی رائے جو میں قبول بھی کرتا ہوں جس کا میں پھر اب مبلغ بھی ہوں کہ اسلامی ریاست ایک تھیو دیموکریسی ہے دونوں ایلیمنٹس اس میں جمع ہیں تھیوکریسی اور دیموکریسی تو تھیو سوفی یہ آج بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو در حقیقت یہ وہ سوفی کا لفظ ہے جو آیا ہے اور بتا یہ کہ میرا ایک گمان ہے کہ سوفی کا اصل مفہوم جو ہے وہ ہونا چاہیے نالج دکشنریہ جہاں تک میں آج تک دیکھ پایا ہوں اس میں لفظ اس کا اصل مفہوم جو ہے گریگ لینگویج میں بنتا ہے لعو اف لینگویج لعو اف لوجک لعو اف ریلیجن لعو اف گار تھیو سوفی فلوسوفی لیکن یہاں حقیقت اسی سے یہ سوفی سے معرفت اور محبت محبت خداونگی یہ میرے نزدیک اس کا اصل جو ہے نصب ہے اب چونکہ یہ تو جیسا کہ میں نے کہا جیزاتی رائے ہیں کوئی قبول کرے تو کرے نہ کرے تو نت کر دیں لیکن یہ کہ بہاران اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مجہول النصب لفظ ہے یہ تیسرا عنوان قائم کیجئے اس غلطی کے جو خونناک نتائج نکلے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے میں نے اس کو ہملائن مسٹیک کا ہے پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اسطلاح احسان سے محجوبیت ہو گئی اور محومی ہو گئی احسان کے لفظ کے صرف ایک ہی معنی ہمیں معلوم رہ گئے کسی سے حسن سلوک کرنا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی اس کے لفظ کے معنی ہے احسن کما احسن اللہ علیکم یہ اسی معنی میں احسن ہے لیکن احسان جو استلاح دین ہے اسلام کے بعد ایمان ایمان کے بعد احسان یہ در حقیقت ہے کسی بھی شہ میں خسن پیدا کر دینا ایک ہے مارے باندھے کو کوئی کام کیا اس کا جو بھی بنیادی تقاضہ ہے لوازی میں پورے کر ایک ہے کہ پوری جان کھپا کر دل لگا کر پوری توجہ اپنی ساری صلاحیت اور قوت کو بروے کار لاتے ہوئے اس کام کو کرنا اچھے سے اچھا اندہ سے اندہ اذا قتلتم فاحسن القتلہ و اذا زبحتم فاحسن الزبعہ حضور کی حدیث ہے جب قتل کرنا اور تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرنا عذیتیں دے دے کرنا مارو بس جیسے کہ آج کل سعودی عرب میں بیہیڈنگ ہوتی ہے جب سر قلم کیا جاتا ہے وہ ایک وار ہوتا ہے سوائے رجم کے وہ وہ موت وہ سزا اور اس کو لیے جو پیدا کرنا مقصود ہے عبرتناک باہول اس کے لیے وہ ہے درحقیقت عذیت بخش موت اسی طرح زبا کرنا ہو تو چھوڑی تیز ہونی چاہیے جانور کو تکلیف نہ ہو بس ایک ہی مرتبہ آپ کی وہ چھوڑی جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کر دیں یہ بہت بڑی محلومی ہے دین کی ایک اتنی بنیادی استعلاح حدیث جبرائیل میں آ رہی ہے تو اخبرنی علی الاسلام اخبرنی علی الیمان اخبرنی علی الاحسان اس سے امت محجوب ہو گئی محروب ہو گئی قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں ایمان کے دو مرحلے بیان ہوئے ایک قانونی ایمان ایک حقیقی ایمان یہ ہمارے جو منتخب نصاب کا جو برکزی مضمون ہے قانونی ایمان یعنی اسلام اور حقیقی ایمان یعنی ایمان اور قانونی ایمان کے درجے میں عمل علیدہ ہے ایمان سے اور حقیقی ایمان کے درجے میں آ کر عمل جو ہے جذب لا ینفق ہو جاتا ہے ایمان کا پھر یہ کہ اس کا تیسرا درجہ جو ہے وہ احسان تو اس پر وہ آیت بڑی اہم ہے قانون آیت نمبر تیرانوے ہے یہ لَيْسَ عَلَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَّتَقَوْ وَآمَنُوا سُمَّتَقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنِي جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح پر نسلسل کاربند رہے ہیں اس میں ان پر کوئی الزام نہیں جو کچھ کھا پی چکے کسی شیع کی حرمت قطعی سے قبل کھایا پیا ہے تو اس کے کوئی فیزیکل اثرات کے معنی دیئے معاملہ نہیں ہے کہ وہ اب جسم میں رچ بس گئی شراب جبکہ ان کی روش یہ نہیں جب وہ ڈرے اللہ سے تقوی اختیار کیا پھر ایمان لائے اور عمل صالح کیا پھر اور تقوی بڑھا تو وہ اور ایمان لائے یعنی حقیقی ایمان تک پہنچ گئے پہلا ایمان وہ ہے جو قانونی ایمان ہے جس کے ساتھ عمل یہ صالح الیدہ کیٹیگری کی حیثیت سے دوسرا وہ حقیقی ایمان ہے جس میں پھر اب کیٹیگری ہی نہیں رہی الیدہ وہ تو اس کا جذب لا ینفق ہے الیمان قول وعمل بقول امام بخاری رحمہ اللہ اور تیسرا درد یا سمت تقوی اور پھر تقوی اور بہا فاحسنو اب وہ احسان کے مقام پر فائز ہو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تو وہی ہیں جو محسنین ہیں یہی سے ایک اصول بھی اخص جو اصول ہے اسی کا یوں سمجھئے یہ بھی ایک منظر ہے یہ اصول مانا جاتا ہے جہاں کوئی بدعت آئے گی سنت یقیناً کہی نہ کہی رخصت ہو جائے گی ہر بدعت قامع سنت ہے قامع قلع قمع کر دینا بدعت لازم ان سنت کا اضالہ کرے گی بسپلیس کرے گی کیا الفاظ ہیں بوٹر صاحب بتا لیں کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ابھی وہ آپ کو سنائیں گے انہیں تلاش کر لیں دیجئے اس کا دوسرا خطرنات نتیجہ کیا نکلیا جو میرے ندی کس سے بھی زیادہ خطرنات ہے اور یہ بوٹر صاحب کے سمجھنے کی سننے کی بات ہے آپ تلاش بعد میں کی جائے گا کتاب و سنت کے شہدائیوں کو اس سے بہت ہو گیا علمان سے بہت ہوا تو اس کے کنٹنٹس سے بھی بہت ہو گیا نری ظاہر پرستی کی ظاہر پرستی رہتے ہیں اس فنومنن کا نقطہ حروج ہے محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی شخصیت علمان سے بہت ہی نہیں ہوا اس کے بعد نہیں تو چونکہ اور چیزیں میں آئیں وہ ہم اور دیکھیں گے لیکن بات یہ کہ علمان سے بھی تو ایک اس بہت کی ذہنی اور طلبی بہت کا آغاز ہو گیا یہ کوئی شہ ہی نہیں اسلام میں کہا ہے باقی سارے علوم جو ہیں اب کہتے ہیں یہ کہ صاحب اور بھی تو علوم تھے حضور کے زمانے میں کہاں تھے یہ بھائی لفظ تفسیر ہے وہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے احسنہ تفسیرہ اور یہ لفظ جو ہے دور صحابہ میں جو ہے وہ مستعمل ہے فقہ ہے تو تفقوف اور یہ ساری چیزیں حضور کی حدیث ہے اللہ مفقہ فی الدین یہ دوسری بات ہے کہ اس کے لئے ایک خاص جو ہے وہ ایک خاص صحبہ جو ہے اس کو فقہ کہہ دیا گیا لیکن یقیدًا وہ بھی تفقوں کا جز ہے تو باقی تمام جو ہے حدیث ہے تو فَبِعَيِّ حَدِيْهِمْ بَعْدَهُ يُمِنُونَ قرآن بھی حدیث ہے مَا كَانَ حَدِيْسَ يُفْتَرَا تو حدیث اللہ ہے حدیث رسول ہے باقی تمام جو بھی جو ہیں ہمارے علوم ان کا بہرحال مباسر چشمہ عنوان عنوان بھی تو قرآن کا ہے سنت کا ہے حدیث کا ہے لیکن یہ کہ اس دریل کو یہاں پر میں تسلیم نہیں کرتا کہ جیسے اور علوم تھے اس سے علیہ دا آپ نے عنوان جدا کر دیا وہ عنوان جس کا کتاب و سنت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں اور نمبر دو یہ کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ نکلا کہاں سے ہے اس حوالے سے اب ظاہر بات ہے کتاب و سنت سے جس کو لگاؤ ہے تمسک بالکتاب و سنت جس کی شخصیت میں راسق ہو چکا اسے یقیناً ایک ہجاب تو ہو جائے گا بود نہ سئی ہجاب تو ہو جائے گا عنوان سے ایک ہجاب پیدا ہوا اس میں پھر اور اسباب بھی ہوئے کیونکہ پھر اس میں جو بیرونی نظریات آئے بیرونی فلسفے آئے ان سے وہ جو ہجابات بڑھتے بڑھتے انہوں نے بود اور منافرت کی شکر اخفیار کر لی جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے اس کی سب سے نمائع مثال محمد ابن عبدالوحاب ہے رحمہ اللہ ویسے میں انہیں مجددین کی فیرست میں شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بیدات کا قلعہ کما کیا ہے رسومات جو ہے ان کی بیخ کنی کی ہے یہ جھاڑ جھکار جو اوپر آ گیا تھا اس کو ہٹایا ہے کم سے کم یہ کہ دین کے ظاہری اور عملی پہلو کو جو ہے دکھا رہا ہے سامنے لے آئیں اس پہلو سے مجددین ہیں امت میں شامل ہیں اگرچہ یہ کانٹیمپریری دو مجددین ہیں شاولی اللہ دہوی اور محمد ابن عبدالوحاب یہ کہاں کہ کہلاتے ہیں یہ نجدی اس حوالے سے لیکن یہ کہ اگر تقابل میں کرتا ہوں تو کوئی حیثیت نہیں ہے محمد ابن عبدالوحاب کی شاولی اللہ کے مقابلے ان کی جامعیت کبرہ ظاہر و باطن ان سب کے جامعے اور ان کی حیثیت صرف اس کی ہے کہ ظاہر دین کتاب سنت اس سے معاملہ ہے بہرحال میں نے صرف یہ علامت بتائی ہے آپ کو اور اس کو بھی اپنے پاس علیدہ ایکزمنی طور پر ٹانک لیجئے اس بات کو کہ وہ جو پہلا مضبور پڑھا تھا کہ یہ تجدیدی تحریکوں کے اندر دین کے فکر کا دین کے فکر کا یہ جو باطنی پہلو ہے یہ جو مفلوج ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اصل میں ان تمام تحریکوں کے لیے ایک مثال اور امام کی حیثیت سے نجدی تحریک رہی ہے اس لیے کہ وہی ایک تحریک تھی کہ جس نے کہیں اسلام کا کوئی نظام حکومت نبارہ قائم کیا ہے وہ جس طریقے سے بھی کیا آل سعود کے ساتھ مل کر لیکن بہرحال شریعت کا نفاع اسلام کا شاعر اسلامی کی جس طریقے سے پھر پابندی وہاں شروع ہوئی تو گویا کہ وہ ایک عنوان بنی ہے تجدید و احیاء دین کی تحریکوں کے لیے اور دوسرے یہ ہے کہ پھر ابن تحمیہ لیکن ابن تحمیہ رحمہ اللہ ایک مختلف شخصیت ہے لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس دوسرا جو میں نے اس کا نقصان بتایا ہے اس کی کلائمیکس جو ہے اس کی شخصیت وہ بحمد ابن ابن البحاب میں نے دیکھی مبتدع قوم بدعتاً مبتدع قوم بدعتاً محل لیتا ہے نظر کر دیتا ہے کوئی نے کوئی سنت ہٹے گی اچھا جی اب آیا ہے اصل موضوع اس کا طریقے معقول و مسنون تھا کیا یہ جوڑے جوڑے لارا ہوں آج میں بھی ان معنات کے اندر میرے نظریک یہی طریقہ معقول بھی ہے کہ جو مسنون ہے طریقے محمدی ہی کتاب و سنت سے منصوص بھی ہے اور دوسری طرف اقل و منطق سے قریب بھی ہے مسلم بھی پہلی بات تو اس میں نوٹ کیجئے جو ہماری تنظیم اسلامی کی اقرارداد تاسیس کا پہلا جمعہ ہے دین کا اصل مخاطب فرد ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ وہ تو خیر ایک اور انداز میں ہے لیکن ہر انسان اللہ تعالیٰ کے باغ کا ایک حسین پودا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ پودا پروان چڑھیں اس میں جو جو امکانات اس نے وضیعت کیے ہیں وہ بروے کار آئیں اس کی شخصیت پھول کے ماند کھلے اب شیر مجھے بے دل کا یاد آگیا ستمستگر ہوا ست کشد کے بے سیر سر و سمندرہ تُوزے ہنچا کم نہ دمیدہی در دل کشا بچمندرہ یہ مولانا منتقب الاخصاب قادری نے ایک کلاس میں پڑھا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا ایجاز تھا اور میرے ذہن کی مناسبت کا مظہر تھا کیونکہ اسی کو یاد ہو گئی ستمست بڑا ہی ستم کا معاملہ ہے بڑا ظلم ہے ہوا ست کشد کہ تمہیں خواہش نفس کھیج کر لے جاتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرہ کہ چلو ہنچے میں پھول دیکھیں سر و سمندرہ تُوزے گنچہ کم نہ دمی دائی تو خود ایک کھلا ہوا گنچہ در دل کشا کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول بچمندرہ یہ جو باطنی چمن اندر جو اللہ نے کھلا رکھا ہے کبھی اس کے اندر آؤ اس کی سیر کرو خارج کے پھولوں کی سیر کرتے پھرتے ہو اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سر آ رہی زندگی بارہ لیے لفظ آ گیا تھا کہ ہر پودا اللہ کا لگایا ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ حلے پھولے کھلے کھلے اس کی شخصیت پر وانچڑھے اس کے اندر تمام بحاصن اس کے تمام امکانات جو اس میں وضیعت کیے گئے پوٹینشلی بروے کار آئیں تیسری بات یہاں پر وہ آیت نوٹ کر لیجئے علیکم انفسکم لا یدن لکم مندل لا ازخت دہ سورہ مائدہ ہی کی آیت ہر انسان پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی حصیت دوسروں کے لیے وہ دعوت تلقین نصیحت جو بھی کر سکے کرے وہ فرض کے درجے میں آئے گا فرائض کی فرشت میں اصل ذمہ داری کوئی نہیں سنتا کوئی نہیں مانتا جائیں جہنم میں مجھے کیا ہے میری کوتا ہی ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا تو مجھے اس پہلو سے کام کرنا ہے کہ اپنا فرض ادا کرنا ہے ورنہ یہ کہ لا تسالوان اصحاب الجحیم آپ سے تو معاقضہ نہیں ہوگا کہ یہ جہنمی کیوں جہنمی جہنم میں چلے گئے آپ کے ہوتے ہوگا لیکن چونکہ اس کا پھر وہ غلط مفہوم لیا گیا اور دور صحابہ ہی میں لیا جانے لگا لوگوں نے دلیل بنایا اس سے کہ کیا دلوتا دعوت کی نصیت کی لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُمْ اَحْلِكُهُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا یا یہ ہے کہ اپنے اس فرائض سے جی چُرانے کے لیے منافقین زعفاء ہر طرح کے نوم بھی تو تھے نا آخر تو حضرت ابو بکر نے پھر خطبہ دیا کہ اس کا تم بلکل غرض مفہوم لے لے رہے ہو یہ مراد نہیں ہے کہ دعوت اور تلقین اور تبلیغ اور عمر بالمعروف نہیں ملکر سے تم بری ہو گئے لیکن ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے رب انی لا عملکو اللہ نفسی و اخی اور وہ بھی اخی کا بیش لیا کہ وہ خود تیار تھے ورنہ یہ کہ کسی اخی کے اوپر بھی کسی انسان کو اختیار حاصل نہیں پہلی بات تو یہ ہے فلسفے کی اب ہم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ سارا کا سارا دوبارہ یہاں پر درج ہو جائے گا اس انسانی شخصیت کے ارتقاء کا اگر مسئلہ ہے اس انسانی شخصیت کی تعبیر اس صیرت کو بڑھانا اس کے عدر کے پوٹینشلیٹیز کو بروے کار لانا کیسے ہوگا اس کے لئے پہلی بات یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے جو باہم متزاد ہی نہیں مخالف بھی متزاد تو کسی شئے کا ایک دوسرے کے متزاد ہونا ایکٹیولی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں تو مخالفہ یہ ہے در حقیقت یہ رسہ کشی ہے ان کے ماں بین کھینچتان ہے ان کے ماں بین ایمان مجھے کھینچے ہیں تو ان کے ہیں مجھے کفر انسانی شخصیت کے اندر دو متحارف متخالف انصر ہیں جہاں جیسا کہ آپ نے پڑھا اگازمت اسام میں جہاں مستد مولانا مدودی کا جو فکر ہے اس نے ٹھوکر کھائی یہ جنید فکر ہے لہذا اصل میں کرنے کا کام کیا ہے جب یینیلیسس یہ ہے تو ایک کی تقویت اور تغذیہ اس کے روحانی انصر کی تقویت کا سامان کیجئے اس کو غذا پہنچائیے تغذیہ غذا سے باب تفقیل دوسرے کی تربیت اور تذکیہ یہ دو ایسپرس ہو جائیں گے اس عمل کے اس دو جہد کے اس میں بڑے پیارے الفاظ نوٹ کر لیجئے جو رمضان مبارک کے زمن میں آئے ہیں حدیث میں کہ رمضان کے دنوں میں کوئی اللہ کی طرف سے منادی جو ہے ندا کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر اے خیر کے طالب آگے بڑھا آگے بڑھا کوشش کرو یہ نیکیوں کا موسم میں بہار ہے اور اے شر کے تالی پیچھے ہٹ لوٹ جا تو در حقیقت ہمارے اندر ایک خیر کا ایلیمنٹ ہے اسے بڑھائیے تقویت دیجئے اس کے تغذیر اور تقویت کا احتمام کیجئے یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا دوسرا ایسپیکٹ جو شر کی طرف کھیجنے والا اِنَا نَفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو اس کو دبائیئے اسے کنٹین کیجئے کلٹیل کیجئے تہذیب کیجئے اس کا تذکیہ کیجئے اس تہذیب اور تذکیہ کا مقصد اس کی فنہ نہیں ہے ایلی ہیلیشن نہیں ہے تہذیب نفس تذکیہ نفس سلف کنٹرول سبت نفس سلف پیوریفیکیشن تذکیہ پیوریفیکیشن نوٹ سیلف اینی ہیلیشن یہ سیلف اینی ہیلیشن ان غلط چیزوں میں سے جو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ آئی ہے کیوں آئی ہے لیکن ان دونوں الفاظ کو نفس کشی نہیں جیسے خود کشی اپنے آپ کو ویسے ہلاک کر لینا نفس کشی اپنے نفس کو مار دینا یہ نہیں ہے بلکہ شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے تو انسانوں کی جو قسمیں کی ہیں کہ انسان میں یہ دو قوتیں ہیں ملکوتی اور نمبر دو بہیمی ہیں وہی دو تو سب سے ٹاپ پر وہی لوگ ہیں جن کی ملکوتیت بھی بہت قوی ہے بہیمیت بھی بہت قوی ہے بہیمیت جو ہے وہ کمزور ہے تو کام کیا کرے گا دنیا میں کچھ بھی نہیں کرے گا کیا کام کرے گا سب سے نیچے وہ ہیں جن کی بہیمیت ضعیف اور ملک بہیمیت قوی اور ملکیت ضعیف بہرحال وہ درجہ بندی ہوگی تو نوٹ کیجئے اسلام میں سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے ضبط نفس سیلف کنٹرول اس کو میں تہذیب نفس کہہ رہا ہوں تہذیب اسی کا نام ہے آداب ہے اعتوار ہے اور نمبر دو پیوریفیکیشن جس کا نتین یا ایک نکلتا ہے یہاں یہ لذب میں وضع کر رہا ہوں اس سے پہلے یہ لذب اس معنی میں استعمال نہیں ہوا لیکن یہ کہ یہ معنی جاتا ہے کہ استلاحات وضع کرنے کی ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے he has the right to coin his own terminology یہ تحریر الروم ہے تحریر یہاں پر حریت سے liberation of the soul liberation of the spirit نفس کا دباؤ جو ہم نے پڑھا ہے وضع عظمت سوم میں کہ جتنی یہ بیڑیاں بھاری ہوگی روح اتنی ہی بد ہی رہے گی دبی رہے گی جتنا ان کو ہلکہ کریں گے وہ اتنی ہی اوپر جائے گی تو روح کو آزاد کرنا اس نفس امبارہ کے تسلق سے liberate کرانا اب آئیے تیسرے نمبر پر جب ہم نے دو انوانات موین کر لئے پہلی بات یہ ہم نے نہیں کی کہ اصل مخاطب فرد فرد کی تعمیر ترقی یہ دین کا اصل مطلوب ہے دوسری بات یہ کہ فرد ہے دو متعزاد بلکہ متخالف و متحارب اناسد پر سے مرکب تیسری بات یہ کہ لازمی تقضہ کیا ہے جو خیر کی قوت ہے جو روح ہے اس کی تقویت اور تغزیع کا بندوبست ہو جو شرکی طاقت ہے جو نفس امبارہ ہے جو حیوانی نفس ہے بہیمیت ہے اس کی تہزیم اور تذکیع کا سامان کیا جائے ٹو پرانگ اٹیک ہے اب آئیے روح کی تقویت کا کیا ذریعہ ہے ایک لذب اسے کہیے تو وہ ہے ذکر الہی اس کا فلسفہ کیا ہے یہ اب آپ پڑھ چکے ہیں ہماری کتابوں میں عام ہے میری پہلی جو پہلا پانفلٹ چھپا ہے مسلمانوں پر پرانے مجید کی حقوق ذکر اور آیات اس کے حوالے سے پوری وضاحت اس میں کر چکا ایک دورمنٹ کانشسنس ہے روح انسانی میں معرفت رب موجود ہے وہی سے آئی ہے ہم کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ نفذ جز اس کا جز تو نہیں ہے سابر تو وہی سے ہوئی ہے عمر رب ہے وہ عدی بہنی ہے معاذ اللہ ابتہ سو ہی ہوئی ہوتی دورمنٹ یہ ذکر اس کو بدار کرتا سوئے اس کو مثال یہی دی گئی ہے جو ہمارے صوفیاء نے دی ہے کہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج لیکن اس سے ملکتے نہیں سلسلہ تو قائم لہذا اصل میں ذکر کا اصل فائدہ ہے کہ دورمنٹ کانشیسنس کو ایکٹیویٹ کرنا اسی کو اب ہم نے پڑھا ہے سورہ نور کے پانچ ورکو کے درس میں نور فتنت نور وحی نور الا نور اب اس سے ساری باتیں جوڑتے چلے جائیے اب یہ چیزیں ہوئی ہیں جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں سمجھ ہوئی ہیں اسے ایک خاص عنوان کے تحت ہم اسے اتنی ترتیب سے رویو کر رہے ہیں احسان نام ہے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کے ازاد سارا معاملہ ایمان کا اسلام نام ہے جبکہ ایمان صرف زبان پر ہے ایمان لپ سرویس تک ہے زبانی اقرار ہے یہ اسلام ہے دل میں اتر گیا ہے تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے اور جب اس میں وہ شدت اور گہرائی پیدا ہو جائے اب ہمارے پاس اس سے اوچھی کوئی اور مثال نہیں ہے ہماری زبان ہے اس کے لئے بارال تمثیر وہی سے لانی پڑی کہاں سے لائیں اس لئے کہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے میں کیسے یہ تسلیم کر وں یہ بات میں نے خود دیکھی ہے اب اس سے آگے ہمارے پاس یقین کے لئے یا کم سے کم یہ استہزار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا آئیم 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 جب یقین اس درجے کو پہنچ جاتا ہے وہ احسان بات خطر سارا مسئلہ تو صرف ایمان کا ہے اور حقائق قول آمن تو باللہ سم مستقم ان اللذین قالوا ربون اللہ سم مستقام تتنفضل علیہ الملائکت واللہ تخافو واللہ تحضل واللجنہ یہی مقام ولایت ہے وہی مقام یہاں بے الوران اسی میں اب وہ سورہ مائدہ کی آیت بھی اپنے ذہن میں لے آئیے جس کو ہم لے آئیت اس کا عنوان میں بھی اس کی تلاوت میں نہیں کی تھی ایمان پھر ایمان پھر احسان اور احسان کیا ہے وہ ایمان اس درجے کو پہن جائے یہی حدیث جبرائیل میں اخبرنی علی اسلام اخبرنی علی امان اخبرنی علی احسان اب یہاں دائیگریس کر رہا ہوں اس کو اضافی ایک موضوع سمجھ لیکن ہے اس سے متعلق اس لئے اپینڈکس کے درجے میں ہے اس کو میں نے اپنے محاضرات ہیں حقیقت ایمان پر اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایمان کے حصول کے تین ذرائے محض ایک فیزیکل فنومنن کی حیثیت سے صحبت سے بھی ایمان حاصل ہوتا صحبت صاحب یقین سے بھی ایمان حاصل ہوتا بھٹی کے پاس بیٹھیں گے حرارت آئے صحبت پرقص سے عمل سے بھی ایمان اور یقین پیدا ہوتا ہے نماز پر مدعومت جو بھی احکام اور آپ رہیں گے تو عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا لیکن یہ دونوں ایمان سورٹ آف بلائنڈ فیت کے درچے میں اس میں انتلیکچول ایلیمنٹ نہیں اس میں فہم اور شعور اور تفقق کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اگرچہ گہرائی ہو سکتی ہے انتہائی گہرائی کا تعلق اس سے ہی نہیں سرے سے گہرائی تو ہوگی لیکن گیرائی کو اگر ہم موسط کی معنی میں لیں موسط 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 فکر و نظر وہ اس میں نہیں ہوگی میں گہرائی کو ادھر لے رہا ہوں شدت کے لئے شدت یقین اور گیرائی جو غصعت شکر و نظر کے ساتھ ہو وہ اس میں نہیں ہو اس ایمان کی جس میں یہ انٹلیکچول ایلیمنٹ بھی ہو گہرائی کے ساتھ گیرائی بھی ہو وہ ایمان جو علا وجہ البصیرت ہو علا بصیرت انہ و من تبانی کا مستاق ہو وہ صرف قرآن سے ملے گا اور کہیں سے ہوں اس زمن میں تھوڑا سا اور اب زمیمہ ہے ایمان کی ایک افضلیت ہے ایک عجبیت ہے حدیث کی روز سے افضلیت جو ہے اس کی وہ صحابہ کرام کی مسلم ہے اہل سنت کے نسلی افضل ایمان ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی افضل ہے بڑے سے بڑے ولی اور بڑے انٹیلیکچول کے ایمان سے گہر صحابی لیکن لیکن جن 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 کا وہ سے رہے تا آن ریکنسائل کر لے کہ ٹھیک ہے پھڑ پھڑانے کا بھی کوئی فائد نہیں اپنے پر ہی گرانے تو فلائٹ آف ڈی آلون تو ڈی آلون یہاں اگر لکھ چاہے تو دو شیر لکھ لیں اللہ محب اقبال کے مرا دل سوخت بر تن ہائی او مرا دل سوخت میرا دل جلتا ہے صدمے سے رنج سے بر تن ہائی او کہ اللہ کے لا ہے تن ہائی او مرا دل سوخت بر تن ہائی او کلم سامان بز مار ای او میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں سامان بزم آرائی او مثال دانا وی کارم خدیرہ جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے پودا بنتا ہے پالتا ہے پوستا ہے کسان میں میں اپنی خدی کی اسی طریقے سے پرورش کر رہا ہوں اس کو پال رہا ہوں مثال دانا می کارم خدیرہ برائی او نگہ دارم خدیرہ میں اس کے لئے اپنی اس خدی کو اس کی حفاظت کر رہا ہوں وہ خدی پھر سمجھ دیو آنا روح یعنی ایک آپ کا فیزیکل بینگ ہے اینیمل بینگ ہے یہ اس عالم خلق کی شئے ہے دوسرا ہے اصل میں جو ایٹرنل ایلیمنٹ ہے جو ہمیشہ کی چیز ہے برائی او نگہ دارم نگہ دار کہتے ہیں جو حفاظت کر رہا ہو نگہ دارم خدی را اب آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ دو حملے گرے تھے ایک تو یہ کہ اس کو تقویت دیجئے روح کو اس کا ذریعہ کیا ہے ایک نظم ذکر از ذکر قرآن طبعا صلات اور اذکار مسلونہ اسی سے پھر ایمان کی گہرائی گہرائی ہوتی چلی جائے گی قرآن کے ساتھ ہوگا یہ ذکر کی تو گہرائی کے ساتھ گیرائی بھی ہوگی اور ایمان کی اسی شدت کا گہرائی کا نام احسان ہے جہاں وہ یقین اس درجے پہنچ جائے کاننا کا ترہ اب دوسرا ایلیمنٹ کیا تھا تہذیب و تذکیہ نفس اس کا کیا طریقہ ہوگا ایک ہی طریقہ جیسے وہاں ذکر کرنا تم نے گنا تھا یہاں پر بھی اس کے لئے عنوان جام کیا ہے مخالفت نفس کی ریاضت ریاضت کسے کہتے ہیں ایکسرسائزز مشقتیں جسمانی طور پر ریاضت پہلوان کرے گا کسرک جسے آپ کہتے ہیں یہ ریاضتیں کہلاتی ہیں یہ جو صوفی کرتے ہیں عبادت اور ریاضت موسیقی سیکھنے والا ریاض کرتا ہے بڑی بش کرنی پڑتی ہے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے ورنہ سوری ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے چشتی صاحب کو کسی قاری کی قرار پسند نہیں آتی اپنے سید صاحب کو سید سلاج بے سورہ ہے یہ تو کسی کسی کو مانتے کہ یہاں اس کا سور ٹھیک ہے بہارہ قرآن ملکوتی غناء ہے تو مخالفت نفس تقویت روح اور ادھر نفس کی مخالفت ایکسرسائز کرنی پڑے اس میں نمبر ایک اقامت السلا یہاں نفذ اقامت پر رہتی ہے سلا تو ذکر ہے اس کی اقامت یہ ایکسرسائز دن میں اقامت السلا کوئی مشروفیت آڑے نہ آنے پائے کوئی دوستی آڑے نہ آنے پائے کوئی مفاد آڑے نہ آنے پائے یہ ریاضت ہے اصل ریاضت ہے طبیعت آمادہ نہیں ہے نہ ہو آمادہ آنا ہے یہ ریاضت ہے مخالفت نفس دوست آگیا رشتہ دار آگیا 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 اقامت ہے یہ اس کو میں نے سپلٹ کر دیا نوٹ کر لی یہ سلات کا ایک انصر ہے ذکر میں اس میں یہ بھی آگیا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ یہ بھی آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العلا سبحان ربی اس کے اندر آگیا تکبیر تحلیر تسبیر سب آگئے پھر یہ کہ جسمانی بھی اس کے در ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈرل بھی کر رہے اللہ کے سامنے جھکنے کی ڈرل ہے کھڑے بھی ہیں تو جھکے ہوئے قنود کے ساتھ اور رکوع کیا ہے اور پھر سجدے میں چلے گئے وہ ذکر ہے اور اقامت الصلاح یہ ریاضت ہے بخالفت نفس شدید ترین سردی ہے پانی یخ ہے آپ پانی جب تک ہے چاہے یخ ہو چاہے کچھ ہو آپ مطیم نہیں کر سکتے نماز پڑھ نہیں پڑھ رات کو تحجد جو ہے اب اس میں بھی بہی جو ہے وہ ذکر والے کھاتے میں لے جائی تحجد نید کی مخالفت یہ مخالفت نفس ہے بہی وہ ذکر والا پہل ہم جو انیلیس کر رہے ہیں اس کو ہر ایک چیز کو اپنے کھاتے میں تقسیم کرتے جائی وَمِنَ لَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَتَ اللَّهِ اِنَّ نَعْشِيَتَ یہ نفس کو کچلنے کے لئے باقی قرآن اس میں آپ پڑھیں گے وہ ذکر ہیں دو آتشا کہیے لیکن یہ کہ اس وقت انیلیس کے درجے میں الیتا الیتا دوسرے سوم اینیمل انسٹنگس کی مخالفت یہ آپ عظمت سوم پڑھ چکے ہیں اس میں ساری یہ بیعث آ چکی ہے یہ تو آج جو ہے اب وہ یہ ہے نا کہ آپ کسی بازار سے چلے جائیں فیصلہ بعد میں گھٹا گھر جا پہنچیں گے بات تو وہی ہے دین تو ایک ہے اس کی حقیقت ایک ہے ایک وحدت ہے اورگیلی کھول ہے باتیں تو وہی ہیں نئے علمان سے ہیں نئے ترتیب سے ہیں نئے حوالے سے ہیں تیسری چیز انفاق بال وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخیرِ لِشَدِیَرِ ذِيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَلِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالْفِزَّةِ وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَتِ وَالْعَمِ وَالْحَرْسِ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بعد میں میں اس کو اللہ کہے بھول نہ جاؤں مُسَبْتِ حَاتھ میں زیادہ زور سب سے زیادہ زور اس پر ہے وہ کیوں ہے اس کی بات بات میں آئے گی میری آج کی تفتیب میں یہ بات بات میں آئی آمنوا بِاللہِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَقْلَفِينَ منزل لذی يُقْرِبُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلْبُ الْقَرِمُ اِنَّ الْمُصْتَقِينَ وَالْمُصْطِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللّٰهَ قَرْدًا حَسَنًا يُضَاعْفُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُمَّ قَرِمْ فِرَائَةَ قَسبُلْكَ سُورَ مُنَافِقُونَ فَأَنفِقُوا مِمْ مَا رَضَكْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِيَا يَعْتِيَا أَحَدَكْمُ الْمَوْتُ الٰآخِرِ الْآيَةِ پھر سُرَةَ غَابُ الْمُلِ اَنفِقُوا اس کی ایک خاص سبب ہے لیکن میں نے اس وقت یہاں اس کو تیسے نمبر پر رکھا ہے ان تینوں چیزوں کی جامعے دو چیزیں پھر اور ہیں اب یہ شاید میں پہلی مرتبہ اس طرح کی کیٹیگولائزیشن کر رہا ہوں آج بیٹھ کر میں نے صبح سے یہ نوٹس بنائے ہیں تم پھر خود اپنے ذہن کا جائزہ لے کر جائزہ بھی لیا تجزیہ بھی کیا تین چیزیں یہ تو تینوں ہر حال میں ہیں اب دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں خارج کی ماحول کی یا تو دین غالب ہے اسلامی ریاست قائم ہے تو اب تینوں چیزوں کی اضافی جامعے چیز ہے حج انفاقِ مال بھی ہے احرام میں وہ صوم کی پابندیاں بھی ہیں بلکہ اس سے اوپر جائے ذکر بھی ہیں پھر مشقت بھی ہیں بڑی شک مشقت ہے تھکا جانے والی چیز ہے حج اچھے اچھوں کا جو ہے چی بول جاتی ہے اور اسی مرحلے پہ اصل میں وہ انفاق کا انفیسس بھی ہے اس لیے کہ یہ صورتیں نادل ہوئی ہیں کب جبکہ دین کا تبکن ہو چکا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نصف ثانی جو ہے مدنی دور کا اس میں ساری نادل ہوئی ہے سوائے صورہ حشر کے سب مصبحات جو ہے تبکن ہو چکا ہے تو اب اصل میں انفاق سب سے زیادہ دور ایمفیسس لیکن اگر ظلمہ دین نہیں ہے تو دین کی دعوت اور اقامت کی جد و جہد یہ چوتھی چیز ہے اس میں پھر آپ دیکھیں گے چاروں اعتبارات سے مخالفت نفس ہے محنت اور مشقت ہوگی کے نہیں ہوگی جو آرام اور استراحت کے منافی ہے توہمت اور ملامت ہوگی کے نہیں جو عزت نفس عزت نفس کے منافی ہے تحسین و تعریف ہو تو نفس موٹا ہوتا ہے اور کیا تمہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تم اپنا حال کو دیکھو تمہارا یہ کردار ہے تمہارے اندر یہ ہے کوئی دو باتیں صحیح کہیں گے تو چار باتیں غلط بھی کہیں گے اب دیکھئے یہ وہ ضرورت ہے جس کے لئے صوفیہ کے اعتبتے نے مقاعدہ ملامتی یا فرقہ ایجان کیا یہ بھی مجاہدہ ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کی ایک شکل ہے کہ لوگ مجھے حقیق سمجھیں مجھے گالیاں دیں مجھے فاسق و فاجر کہیں یہ فرقہ ملامتی ہے اس لئے تو تھا آپ آئیے حق کی دعوت دیجئے محمد الرسول اللہ جیسے شخص کو بھی کہا گیا پاگل ہے دماغ خراب ہے کوئی مقصد ہے ان کا یہی نائج مسہور ہے شاعر ہے ساہر ہے کذاب ہے ساہرون کذاب مخالفت نفس ہو گئی کی نہیں سنو سبر کرو کہلو انفاتِ مال وقت مخالفت نفس ہو گئی کی نہیں کیسے ہوگا وقت لگا رہے تو بھی ٹائم اس منی کمال لگا رہے ہیں تو تو ڈائریکٹ ہے وقت لگا رہے ہیں کوئی ٹائم اس منی اپنی اور اپنی آل اولاد کی جانوں کے لئے اندیشے آفات اور خطرات کا رزق لے گئے کی نہیں لے گئے قتال تک آئیں گے تو اپنی جان ہے تیری پر رکھت جانے پڑی گی ہجرت کی تھی صحابہ نے تو اپنے سارے اہل و عیال کے لئے کتنا بار رزق لیا تھا یہ بیسنگ جو انسپلنٹ ہیں انیمل انسپلنٹ پریزرمیشن آب دی سلف اور پریزرمیشن آب دی سپیشیز اس کی مخالفت ہو رہے ہیں یہ پانچ انوانات میں نے قائم کیے ہیں کہ اس دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جد و جہد میں مخالفتِ نفس ان ان پہلوں سے یہ تو جو سلوکِ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مصبت و منفی دونوں اعتبارات سے تکمیل ہو گئے مصبت ذکر جس سے تجلیہِ روح ہوگا تحریرِ روح بمانی اس کو گرم کرنا حرارت اور منفی نفس کی مخالفت یا باغی الخیرِ اقبل آگے بڑھو یا باغی شرعِ ادبر اس کو دباؤ اس کو اٹھاؤ یہی ہوگا اور تو کوئی کام ہوئی نہیں سکتا لیکن اب یہاں نوٹ کیجئے اس جہاد کا جو اصل حدف ہے وہ تو ہماری اس گفتگو میں آ چکا اپنی پیوریفیکیشن ہے اپنے نفس کی جب آپ نے مخالفت کی آپ کی روح کو پھر وہی فلائٹ آف ڈی آلون ٹو ڈی آلون تب ہی تو ہوگی اضافی حکمت اس میں کیا ہے یہاں وہ اجتماعیت آتی ہے اس جہاد کا حدف ہے نظام عدل و قسط کا قیام تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لئے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرنا ممکن ہو سکے کس قدر خودغرضی ہے کہ ایک آدمی چالیس برس اس نے لگا دیئے اپنے جنگلوں کے اندر وہ اپنے آپ کو لگڑ رائے مانی رائے لگڑ رائے مانی رائے لگڑ رائے مانی رائے کروڑوں انسان جو ہیں وہ ظلم کی چکیوں تلے پیس رہے ہیں انہیں موقع ہی نہیں اس کا کہ وہ قبید کوئی اعلی خیال ان کے حاشیہ خیال میں گزر سکے یہ بڑی خودغرضی ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کی عصر و اغلال سے آزاد کرو لوگوں کو بھی تو ظلم اور استحصال کے عصر و اغلال سے آزاد کرو تاکہ وہ بھی آگے پڑھ سکے کیسے بڑھیں گے پسے ہوئے یہ تذکیہ نفس کے حوالے سے یہ ہے وہ حکمت در حقیقت کہ ہمارے دینوں اور یہ مضمون وہ ہے کہ جو میرے مقصد بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے میں سیکنڈ چپٹر میں واضح ہوا ہے اور چونکہ یہ دور وہ آ رہا تھا حضور اس دور کے فاتح تھے جس میں نظام کی اہمیت اور نظام کی گرفت جو ہے افراد کے اوپر فیصلہ کن ہو رہی تھی اس سے پہلے نظام کی یہ گرفت نہیں تھی انڈیویجولز بار مور فری مور اٹالومس اب رفتہ رفتہ یہ نظام اب تو آپ ورلڈ آرڈر کی طرح جا رہے نا لیکن جس وقت سے کہ دنیا کے اندر مملکت اور ایمپائرز کا وجود ہو گیا تھا در حقیقت نظام کے مندلوں میں جکڑے گئے لوگ دی گریت مجورٹی او پیپل ہیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں لدو ہوتوں کی طرح کام کر رہے ہیں پولووں کے بیلوں کی طرح کام کر رہے ہیں اور ایفیو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایریسٹوکریٹس جاگردار بادشاہ ان کے مندل نظر اور ایسٹوک جی ہے وہ بھی تو اتعلیق جو ہے سکندری کو ملے گا یہ ہے اصل بات کہ اب وہ وقت آ رہا تھا کہ نظام کی گریفت جکڑے جا رہے ہیں لوگ جکڑے جا رہے ہیں لوگ جکڑے جا رہے ہیں آج وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے معاملہ بھندو جیسا کہ ارسکی آئے حال ہی میں اپنا احساس کہ جیسے کسی کو جکڑ دیا ہو اس کی ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی ہیں ہاتھ بھی جکڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سیلا بڑھ رہا ہے آ رہا ہے میں بہل نہیں سکتا مجھے نظر آ رہا ہے اور ہم ہلپلیس کیا کریں گے زیادہ وہی پہ اندر ہی اندر پہ چھتاپ کھا لیں گے کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے اصل میں حکمت اس کی وضع الاسر والاغلال ایکسپلائٹیشن رپریشن ڈسکرمینیشن سیاسی سطح پر رپریشن ناشی سطح پر ایکسپلائٹیشن سماجی سطح پر ڈسکرمینیشن یواللو میں ہوں مچہ آلہ اس سب کا خاتمہ اسی لیے حضور کی حدیث نوٹ کیجئے قاد الفقر وان یکون کفرا فقر احتیاج افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیتی غافل تو بنا دیتی غافل غالب الفیض کا یہ شعر ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریم ہے غمروزگار کے اور اصل میں تو حکیم آنہ قول شاہ ولی اللہ کا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہے تو یہ دو دھاری تلوار ہے ایک طرف دولت کے امبار لگتے ہیں تو وہاں یاشی ہوگی منماشیہ ہوگی خرمسدیاں ہوں گی نفس خوب کھل کے کھیلے گا دوسری طرف احتیاج ہوگی یہ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ باربرداری کے حیوانات کے معنی ہوگی گولوں کے محل بل کر رہے جائیں گے وہ بھی محروم گیا اچھا اب درہا اس کو اس فلسفے کے ادبار سے اچھا اسی میں ٹانک لی جائے اسی میں اسی کا نام ہے وہ خدمت خلق کی تیسری نام خدمت خلق بھوکے کو کھانا کھلانا بھی انفرادی سطح پر وہ خدمت خلق ہے وہ نہیں ہوگی تو واقعا یہ ہے کہ اگدائی کی زندگی جو ہے اس کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچے گی نمبر دو خدمت خلق ایمان کے حوالے سے ہے لوگوں کی آقبت سوالنے کی کوشش کرنا دعوت اللہ اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں کیونکہ ابدی زندگی سمجھ جائے نمبر تین خدمت لوگوں کو اس ظالمانہ نظام کے ظلم و جب و استحصال سے نجات دلانے کی کوشش طریقت مجد خدمت خلق نہیں تو شیر اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے صرف پہلا درجہ تو پھر وہ در حقیقت وہ اپنے فہم کا قصور ہے اپنا تصور پر محدود رہ جائے گا لیکن صحیح بات ہے یہ طریقت مجد خدمت خلق نہیں لیکن اب آئیے اسی فلسفہ کے اعتبار سے جو ہم چل رہے ہیں آج تصورف کے جو مقاصد ہم نے معین کیے تھے اس میں اس ساری ایکسرسائز کا حاصل کیا ہے اس ترمینالوجی تذکیہ نفس تہذیب نفس سلف کنٹرول اس کا حاصل کیا ہے تصفیہِ قلب کیوں قلب پر زنگ آتا ہی غلط کاموں سے ہے یہ نفس کی ظلمات ہیں جو چڑھتی ہیں اور سیاہی کی کالک بن کر دل کے اوپر آئینہِ قلب جو ہے اس کو مقدر کر دیتی ہیں اندر کی روح کے انوار باہر نکلی نہیں سکتے ہیں یہ ایک خارجیش ہے عارض ہے یہ عارضہ ہے بیماری ہے یہ اوپر پانی پڑے گا جو زنگ آئے گا یہ نیچے سے گناہوں کا آ رہا ہے کہ جس نے اس دل کے اس سٹیل کو اس تیغ برنہ کہیے تو اس پر زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ آ گیا ہے در حقیقت وہ ان کے عامالِ بد کی وجہ سے ہیں عامال صحیح ہو جائیں گے تذکیہ نفس ہو جائے گا آپ کنٹین کر لیں گے نفس کو اس کے اپنی حدود کے اندر تو اوپر کا زنگ اتر جائے گا تو وہ ایک طرف ذکرِ الٰہی ہو رہا ہے تصفیہ اور تجلیہ قلب کے لیے اور ایک طرف یہ کہ تذکیہ نفس ہوا حاصل جو ہے قلب ورنہ اصل شئے اندر روح ہے قلب کو تو ہم نے جیسا کہا یا تو یوں سمجھئے کہ وہ ان دونوں کے مابین یا ادھر یا ادھر یا تو اس تشبیح سے سمجھئے کہ ہاتھ میں اس کے ہے کہ ڈنڈی یوں کرے گا یا یوں کرے گا یہ اس کا ہے تو منبع ارادہ اس کو مانتے ہیں کہ قلب ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر وہ جو سورہ نور کی جو تمثیل ہے اس کے حوالے سے اندر تو ہے لال ٹائم کی چمنی جو ہے اس کے اوپر دھوان آ گیا ہے تو اندر جو وہ ہے شولہ موجود ہے لیکن یہ کہ اس کے روشنی باہر نہیں آ سکتی یہ زیادہ جیسے نکتتن سودا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے داغ پر داغ داغ پر داغ پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ پورا اس کے اوپر شقاوت تاری ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں مجھ اس کا مطل مل نہیں رہا ہے آج کل لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ حضور نے پھر اپنی مٹھی بند کر کے فرمایا ایسے دل بند ہو جاتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس ہم اپنے سیشن کو یہاں ختم کر دیں چند منٹ ہے ابھی اگر آپ اس حصے سے مطالق کوئی سوال کرنا چاہیں جو بہت مطالق ہو کرسپ کوسچن نہیں مطالق یہاں یہ میں اصل میں آگے بیان کروں آپ نے حسن سلوک بات کیونے بھی حسن سلوک کیونے بھی خدمت خلق کا وہ گوشہ ہو گیا نا وہ ٹھیک ہے لیکن احسان جس کو استناح کہا گیا ہے دین کی وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے اپنے دین میں حسن پیدا کرنا آپ کی دینی زندگی جو ہے حسین اور حقیقتاً بہت صحیح اور وہ جو مطلوب ہونی چاہیے اس کے اندر حسن جمال کی قیفیت اس کو پیدا کرنا یہ احسان اور اس کا تعلق ایمان کی اس شدت اور اس گہرائی سے ہے کہ یقین اس درجے پہنچ چکا اس کی نفی کس نے کی ہے یہ تو یقیناً حسن سلوک میں نے آخری بات جو کہی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور یہ تو ایک شخص کی انفدادی دعوت کے لیے اس کے مؤثر ہونے کے لیے لازم خود حضور صاحب کی شخصیت مبارکہ میں جب تک وہی کا آغاز نہیں ہوا اس وقت تک یہی پہلی منزل جو تھی وہ حسن سلوک کی یا خدمت خلق کی وہ بتمام و قبال موجود تھی اس لیے جب پہلی وہی آئیت شیئر کیا تو حضور جو ہے بہت اس کے جو اثرات تھے تو آپ لرستے ہوئے آئے ہیں پسینے سے شرابور تھے اور آپ نے کہا زملونی زملونی مجھے کمبل اٹھا دو اور پھر یہ الفاظ بھی نکل گئے آپ کے دبانے مبارک سے خشیت والا نفسی مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا کیا ذمہ داری آنے والی ہے جس پر حضرت خضیت القبر رضی اللہ تعالی نے تسلیل الفاظ بھی تھی آپ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں مسافروں کی مہمان نوادی کرتے ہیں تو وہ آپ کے کردار کا روخ ہے یہی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت میں تھا ابن دغنہ نے یہی الفاظ کہے تھے جب حضرت حبشا کے لئے حضرت ابو بکر بھی نکل کھڑے ہوا تھی تو اس وقت ابن دغنہ ملا راستے میں کہا چلے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے قوم خدا واحد کی پرستش نہیں کر دیتی تم جیسے تم تو غریبوں کی خبرگیری کرتے ہو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہو وہی الفاظ بالکل وہی اکس کامل یہ چیز تو ہے اس سطح پر دی اصل میں دیکھئے جو میرا سیکن سیشن ہے اس پر وہ ہے اس پر کہ اس میں انحراف کیا ہوا پہلے اس کو سمجھ لی ابھی تو ہم نے سلوک محمدی سمجھ لیا طریق محمدی سلوک محمدی قرآنی تصویف صحیح اسلامی تصویف یہ تھا اس کے بعد انحراف کیا ہوا کیوں ہوا جب تک وہ بحث نہ ہو جائے اس وقت تک اس سوال کا جواب قبل بلکل حج پر کو یقینا فوق یہ تھا اس کے لئے میں آپ سے ارز کر دوں ویسے تو یہ کہ حضور صلی اللہ بڑی مختلف ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی سن آٹھ میں بھی آپ نے حج نہیں کیوں نہیں کیا فاتح کی حیثیت سے رمضان میں رمضان رمضان اس کے بعد دو مہینے کے بعد آنے والا ہے حج اس کے ابو بکر کی عمارت میں قافلہ بھیج دیا سن دس میں کیا ایک کیا تو ہر شہکی ایک جو آپ کو نسبت و تناسب جو ہے ہمیشہ تمام اجزاء کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اندر ریش و پروپورشن کو دیکھنا ہوگا اور فریم آف ریفرنس ہوگا صلی اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ کس چیز کی کیا قدر کی ہمت ریلیٹی امپورٹنس کس کی 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 ہے یہ تو اب یہ ہے الٹی ہوگئی ہے حرام سے کمائے جاؤ ہر سال حج کیے جاؤ باقی نہ دین سے غرض نہ دین کی جد و جود سے غرض وہ ہے یہ کوئی حج اور عمرے نہیں یہ یہ جو اسلام پہلائے زیادہ تر سکرہ اکرام نے پہلایا حاصل میں میری اس گفتگو سے اور فرض میں بھی میں یہ سمجھ تاؤں کہ ایک اور حدیث کیونکہ ملتی ہے کہ پانچ سال اگر گزر گئے ہو تو پھر یہ کہ اگر امکان ہے تو کرنا چاہیے یعنی میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن یہ کہ وہ جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس نیکی وہ ہے اور جامعہ دیکھی وہی بن جائے گی وہ اس کا اصل میں اس کی تحصیح مقصود ہے بس میرا خیال آپ اس پہ ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وَبِحَمْدَكَ نَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبَ وَإِلَيْكَ آئے نہیں لوگ ابھی قرآن اور سنت کی جو اصطلاح ہے احسان جس کے لئے ایک نیا علوان تصوف اختیار کیا گیا اس کا موضوع کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں ان پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے اور اس کا طریق مسمون یا طریق منسوس یا طریق معصور کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے اب ہم آگے پڑھ رہے کہ اس طریقے سے انحراف کیا ہوا اور کیوں ہوا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا کوئی اسباب ہوتے ہیں انہیں بھی میں دو انوانات کے تحت ہی بیان کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اصل میں اس کے لئے جو طریقہ ہے وہ بھی دو حصوں پر مشتمل تھا جو انسان کے اندر خیر کی طاقت ہے خیر والا انصر ہے الوی الاصل ہے جس کا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایک گہرہ تعلق ہے وہ تعلق مزمحل ہو جاتا ہے وہ تعلق ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ روح سو جاتی ہے یا مزمحل ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے اس کے اندر نئی حرارت اور نئی قوت پیدا کی جائے اور دوسرے جو اس کی مخالف قوت ہے دائیات نفسانی ان کو دبایا جائے کنٹرول میں لائے جائے تہذیب و تذکیہ نفس جس کے نتیجے میں تصفیع قلب بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو انحراف ہوا ہے اس میں پہلا انحراف یہ ہے کہ ذکر کا مرکز و محور اور مبنع و مدار قرآن نہیں رہا اس کی بجائے رفتہ رفتہ نئے ایجاد کردہ اوراد و اذکار رائج ہوتے چلے گئے اس کو ایکسینٹیسٹی کہیں اصل مرکز سے کسی شے کہ ہٹ جانا فرکرم بدل گیا ایکسس اور ہو گیا یہ اہم سبب ہے انحراف کا کیوں ہوا اس کے اسباب پھر بہت طویل ہیں اس کا ایک سبب تو جس پر میں نے گفتگو کی ہے کہ جو فطری تھا طبعی تھا اور کسی صورت میں بھی اسے روکا نہیں جا سکتا تھا اس حد تک ہم اسے کنڈون کرنے پر مجبور ہیں اس سبب پر میں نے گفتگو کی ہے اپنی ایک نہائیت مختصر لیکن نہائیت جامع اپنی تحریر میں جو کل چھے صفحات کی ہے اور دعوت رجول القرآن کا منظر اور پس منظر والے کتاب میں وہ شامل ہیں قرآن اور جہاد کہ ہمارے جو دین کا اہد اول ہے اس میں اہم ترین حقیقت یہ دو تھیں قرآن اور جہاد اور برد مومن کی شخصیت کا جو معنوی ہیولہ انسان کے ذہن میں اُبرتا ہے وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تلوار قرآن سے ایمان اور ایمان کا ظہور پھر لازمی جہاد لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گدر کر سلطنت و ریاست کے مرحلے میں داخل ہو گیا تو نیچرل انیویٹیبلی لوجیکلی اب ارتکاس قانون پر زیادہ ہے اسلام پر زیادہ ہے ایمان پر اتنا نہیں ہے قانون پر زیادہ ہے حقیقت پر اتنا نہیں ہے اس لیے کہ ریاست قانون شہریت کی بنیاد اسلام ہے ایمان تو ہے ہی نہیں یہ ریاست اور مملکت کے دور میں داخل ہونے کا یہ تو منطق ہی نتیجہ ہے یوں سمجھئے کہ جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہی آتا ہے اس درجے میں شفٹ اف ایمفیسس ہوا ہے یہ تحریر میری جسے میں اپنی عزیز ترین تحریر میں سے سمجھتا ہوں مختصر ترین بھی ہے اور عزیز ترین بھی ان میں سے ایک ہے لیکن یہ کہ اس پر ابھی حال ہی میں ہمارا جو ونی ار کورس اس وقت ہو رہا ہے اس میں 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 نو نشستوں میں اس کی مضاحت کی ہے چار گھنٹے کے آوڈیو ویڈیو اس چھے صرفے کی تحریر پر اب ایویلیبل ہے تو میں اب اس میں وہاں پر مقص زیادہ صرف نہیں کرنا چاہتا آوریوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں تفصیل سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے کچھ اصلاف کے بارے میں ان حراف عن القرآن کا کا الزام ان پر جس شدت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں لگا بیٹھیں گے اتنی شدت سے ان سے ذہنی اور قلبی بہت پیدا ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا نوس ہے پرسنل ذاتی سطح پر بہت بڑا لقصان ہے اگرچہ اس کے کچھ ثانوی اثرات بھی ہیں اس کے کچھ الزامات آتے بھی ہیں لیکن میں نے اس پر گفتگو کی صرف اس بات پر جو بالکل نیچرل ہے جیسے جوانی کے بات بڑھا پا تو ایک شفٹ اف ایمفیسس ہوا ہے جہاد کے اندر بھی ہوا ہے وہ میں بات میں تذکرہ کروں گا لیکن ایمان کا جو زور ایمان اور حدیث پر زیادہ زور ہوتا چلا گیا قرآن مجید رفتہ رفتہ فوکس اف اٹنشن نہیں رہا اس لئے کہ اب تو قانون کی ضرور مت ہے اس حوالے سے اب میں اس میں زیادہ وقت نہیں لے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے اس کو آپ تفصیل سے ضرور دیکھئے ان کو تو آپ سمجھئے کہ ہمارے دانش گاہ مسائل حکمت کے زمین کے طور پر چند چیدیں جو میں نے آپ کو مختلف مواقعے پر جن کا حوالہ دیا ہے تو آپ سمجھئے کہ آپ کا شمولیت اور شرکت کا معاملہ ادھور رہ جائے گا قانون چیزوں کا جلد پہلی فرصت میں آپ نے چاہے پہلے پڑھی بھی ہو لیکن مغالطے میں نہ رہے کے پڑھی ہیں بلکہ یہ کہ انہیں دوبارہ پڑھیں البتہ اس میں کچھ سانوی اثرات بھی ہیں اس میں کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا ہمارے ہاں دور ملوکیت آیا ہے جب جاگرداری آئی ہے چشم مسلم سے رہے پوشید آئی آئی تو خوب اس لیے کہ جتما وہ کھلے گا اتنا ہی ہمارے اوپر تنقیلی نگاہ اٹھے گی قرآن کو بند کر دو بہتر ہے کہ کتاب بند رہے اسے پڑھو حصول سواب کے لیے یہ معاملہ اور بھی کچھ لیکن اس پر بھی میں اب آپ کو صرف حوالہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں چشتی صاحب نے اس پر ایک مقالہ لکھا تھا بہت پہلے میں نے اسے شائع کیا تھا عساق میں ابھی حال ہی میں چند ہی ماہ ہوئے ہیں حکمت قرآن میں وہ پھر ریپروڈیوز بہت قیم کیلئی مقالہ ہے مسلمانوں کے قرآن حکیم سے دوری کے اسباب لیکن چشتی صاحب کے سامنے وہ سبب نہیں جو میں بیان کر چکا ہوں وہ میرے نزلیق زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس سے یہ ہے کہ وہ بود اور وہ جو دوری ہے اس میں بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایک اصل جو ہے ایک عمل کا آغاز ہوا ہے ایک فطری قانون فطرت اور قانون طبیع کے نتیجے میں اب اس کے بعد پھر اس میں اضافے بھی ہو گئے ہیں کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنور کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہی اس کے اوپر پھر رنے چڑھ سکتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے جہاں تک ان اذکار اور عورات کا تعلق ہے اس کے بارے میں ہمارے اہل تصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہ اجتہاد کے درچے میں وہ بانتے ہیں کہ یہ ہمارے طریقہ ہائے ذکر یہ اس کے تمام جو بھی ہم نے مختلف سلسلے بنائے ہیں پھر یہ کہ اس کے اندر جیسے ہندو یوگیوں کے اندر آسن ہوتے ہیں ایسے بیٹھو اس طرح بیٹھو اور اس طریقے سے ضرب لگاؤ یہ ساری طریقے مانتے ہیں کہ یہ مسلول نہیں اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں لیکن انہوں نے دلیل جو اپنے لیے اختیار کی ہے ڈھال بنائی ہے اجتہاد کو کہ جیسے اور چیزوں میں اجتہاد ہے ایسے ہی اجتہاد ہے میں اسے تصمیم کرنے کو تیار نہیں اجتہاد کی ڈیفنیشن پر یہ چیزیں پوری نہیں اُتھرتی بلکہ یہ ایجاد و ابتداء کے دائرے میں آتی اور وہ ہوا اسی لیے کہ جب وہ اصل از ذکر سے ذرا ہٹے ہیں تو لا بحالہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر بیدت سنت کو جو ہے ڈسپلیس کرے گی تو اگر کوئی صحیح چیز ہٹی ہے تو غلط چیز اس کی جگہ لے گی یہ کانورس بھی اس کا صحیح ہے اس کے جو نتائج برامت ہوئے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ ذکر کے یہ نئے اور آراد اور طریقے اذکار یہ اجتہ کرنے پڑے اس کا تذکرہ تو ہو گیا نمبر دو یہ کہ اس کی مقدار میں شندت میں اضافہ کرنا پڑا قرآن کی تاثیر اس کی جو اپنی ایک کوالیٹیٹیو حیثیت ہے دوسروں کی کوانٹیٹیٹیو مقدار بڑھا کر اس کے اندر جو ہے اس کی تلافی کی گئی ایسے ایسے مشقت طلب محابلات اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی دوسرا یہ طریقہ جو ہے چاہے وہ مجتہدانہ ہو اور چاہے مبتدانہ ہو وہ قرآن کسی تاثیر اس کے در تو پیدا نہیں ہو سکتی لہذا اس میں آپ اس کی مقدار اس کوالیٹی کی کمی کو آپ کو کوانٹیٹی سے کمپنسیٹ کرنا پڑا اس سے بھی جا کا خطرناک نتیجہ یہ برامد ہوا کہ جب ایک اس پہلو سے بھی قرآن اور پیشے چلا گیا دیکھئے ایک وشیس سرکل ہوتا ہے ایک طبعی سبب کی وجہ سے قرآن پر سے ایمفیسس کم ہو گیا ایمفیسس کم ہو گیا تو روحانی پیاس ان اذکار کے ذریعے سے مجھنی شروع ہو گئی قرآن پھر اور پیچھے چلا گیا اور اذکار رفتہ ہو گیا اس کا جو سب سے خطرناک نتیجہ نکلا کہ قرآن کے فکر اور فلسفے سے بھی دوری ہو گئی قرآن صرف ذکر نہیں دیتا تھا انٹیلیکچول ڈائمنشن بھی دیتا تھا انسان کی انٹیلیکچول پیاس اس کی فلسفیانہ کوسٹ فلسفیکل کوسٹ اس کی نوسس جس کو ہم گنوسس کہیں اس کی جو اس کے در تھرست ہے عارفت قرآن تو وہ بھی تو دے رہا تھا اب جب قرآن سے اور دوری ہوئی یہ خلا جو ہے پھر سائیکلونز آئے ہیں اور اب یہ فلسفہ اور یہ بنتق اور یوں سمجھئے کہ ہمارے سارے انٹیلیکچول اس کے بات سے جو ہے وہ ارستو کا جو بھی فلسفے کا سلسلہ ہے اور جو افلاتون کا اور نو افلاتون سلسلے ہیں شاہ ولی اللہ تک اس کی قیب سے آزاد نہیں ہو سکے اور شاہ ولی اللہ آزاد نہ ہو سکے تو اب کس کی بات کریں یہاں تک کہ ہمارے علم الاخلاق پر کتابیں آپ پڑھئیے تو اس میں تو وہی یونانی حکماء نے جو اصل بنا دی ہے کہ یہ بنیادی اخلاقیات وہاں سے مفتوئی شروع ہوتی سارا ویکمم فل ہوا ہے اور اس سے اور بہت موی ویش سرکل قرآن سے اور دوری قرآن سے اور دوری یہ گویا کہ ایک اعتمار سے میں نے آپ کے سامنے شرح رکھ قرآن شدی یہ قرآن سے دوری سوی اس معلی میں نہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیا یا ماننا چھوڑ دیا ماننا تو نہیں چھوڑا پڑھنا بھی نہیں چھوڑا تلاوت بھی ہوتی نہیں قرآن کے ذریعے اپنی ذہنی اور فکری پیاس کو بجھانے کی کوشش قرآن کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش اس حیثیت سے جو ہے تعلق منقطع ہوا نسبت ہماری ختم ہوئی ہے خار محجوری قرآن شدی شکو سنج گردش دوران شدی شب نمبر زمی افتند داری کتاب زند واز بھی ہوا تو قرآن سے نہیں ہرا وعیز دستان دنو افسان بند مانی او پست و حرف او بلند لفاظ انتعا کی مفہوم ای نہیں نو ایسنس از خطیب و دیل بھی گفتار او با ضعیف و شاد و برسل کار او ضعیف و شاد و برسل حدیثوں کے حوالے سے یا قصے کہانیاں یا صوفیہ کے جو مبالغہ میں کچھ سچے کچھ جھوٹے واقعات سارا واد اسی سے ہوتا اور وہ تملیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے فضائل کی کتابوں کے اندر اکثر و بیشت بھربات جو ہے وہ ضعیف حدیث کی اور اصول ہے یہ فضائل میں ضعیف حدیثوں نے کوئی حرج نہیں تو مرسل حدیث اقبال نے معلوم ہوتا ہے اصول حدیث پڑھے ہوئے تھے بازعیف و شاد و مرسل کاری از خطیب و دیلم ہی گفتاری یا اس میں اضافہ ہوا معنی علوم کے اشار کا لہک لہک کر اب تو وہ بھی گیا دور اسی طرح تسکیہ نص صوفی پشمین پوش حال مست از شراب نغم قوال مست آتش شیر اراقی دردلش درنمی سازد بقرآن محفلش صوفی کے محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہوگا اس میں سازگاری نہیں معافقت ہی نہیں ہاں حافظ کا شیر ہے تو حال آ جائے گا اور اراقی کا شیر ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ تو آگ بھر جائے گی آتش شیر اراقی دردلش یہ ہے پہلا سبب اور یہ سبب بھی بیان ہو گیا اور انحراف ہوا انحراف ہوا کہ ذکر کا اصل مبنہ مدار مرکز و مہور یہ نہیں ہوا کہ ذکر ختم ہو گیا ذکر تو چند آ رہا ہے لیکن اس کا مبنہ مدار مرکز و مہور شفت ہو گیا قرآن کی بجائے جیسے اذکار اور اس میں اب اصل ذکر وہ شمار ہوتا ہے کہ جو ذکر در حقیقت اس کی کوئی سند کوئی سراغ اور وہ تسلیم کرتے ہیں یہ دلائل السلوک نامی ایک کتاب ہے جو جو ہمارے مولانا محمد اکرم آوان صاحب کے جو مرشد مولانا یار چکرانوی صاحب انہوں نے اس کو ابتداء ایجاد ہے ابتداء یہاں میں ایک چیز رہ گئی تھی بیان کرنے میں بیان کر دوں ہمیشہ میں ذکر کے لیے اپنے درست میں چار چیزیں بیان کیا کرتا تھا آج تین کی صرف اس وقت جب مفتگو ہو رہی تھی از ذکر قرآن پھر جام ترین ذکر نماز پھر اذکار مصنونہ معمولات کے ساتھ اور یا وہ جو بھی تسبیحات آپ نے بتائی ہیں تسبیح فاطمہ وغیرہ جو آپ سے ہیں وہ مسئولہ ہیں چوتھا ہوتا ہے پی پی پرٹیکولر پرسنز کے لیے پریسکریپشنز یہ اصل میں معالجہ نفس کس کا ایک سلسلہ ہے یہ ذکر کا وہ مصبت بحث اس لیے میں نے اس کو جانبوچ کر اس میں شامل نہیں کیا تھا یہ مخالفت نفس جو ہے اس کے تحت اس کو ایل کیجئے کہ کوئی شخص جیسے مسئولہ آج کل جو بھی سائیکولوجس ہوتے ہیں کوئی ماہر ہے نفسیات انسانی کا اور وہ کسی پرٹیکولر پرسن کا تجزیہ کر سکتا ہے تشخیص کر سکتا ہے کہ محرکات و دعیات نفس میں سے اس پر خاص طور پر کس چیز کا غلبہ ہے اس لیے کہ مختلف براج اللہ تعالیٰ نے بنائے کسی پر شہمت کا غلبہ زیادہ ہے مال وال کی اسے اتنی حرز نہیں ہے شہمت کا غلبہ ہے کسی پر یہ کہ اصل چیز ہی پیسہ ہے اس کے لئے باقی اور کسی چیز شہرت چاہیے یا کسی کو مجاہت چاہیے کوئی اقترار اس کے لئے پرٹیکولر لی اذکار تگویز کرنا وہ اصل میں پھر ہے اصل میں معالجہ پریسکرپشن ہوتی ہے وہ لیکن یہ کہ اس کو مستقل نظام بنا دینا یہ ہماقت ہے مستقل نظام تو وہی ہوگا جو محمد عارمی صلاح اگرچہ ان میں بھی آپ نے بعض لوگوں کو پرٹیکولر پرسند کی حصے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس چوتھی کے نگری میں آئی گیا تو وہ دیکھنا ہوگا کہ حضور نے کس کس قسم کی چیزیں تجویز کی بارال اس کو جو ایک خلا تھا میں نے چاہ کہ وہ بھی پور ہو جائے دوسرا انحراف وہ جو مخالفت نفس کی چیزیں میں نے گنوائی تھی اس میں سے جو آخری تھی جام ترین جہاد وہ خارج اس میں بھی ایک کبھی وہی جوانی سے بڑھا پانے کی تعبیر اسی کی اسی کی تمثیر اسی کا مثال اس لیے کہ جب تک تحریک اور دعوت کا مررہ ہوتا ہے جہاد فرض عین رہتا ہے اس لیے کہ وہ تو ہر جہاد ہے اس میں دعوت تو تبلیغ ہے جہاد ہے نظم کی پابندی ہو رہی ہے جہاد وہ جہاد سمٹ کروے گیا یا تو قتال مملکت کی حدود کی حفاظت اور بس پڑے تو توسیر یہ اب جہاد ہے اور یہ فرض کفایہ ہے تو گیا وہ ایک طرف تو ذین سے ویسی ہٹ گیا نہازا سارا زور ایک تو یہ نہ کہ خلافت راشتہ میں بھی ایک کمی آگئی اس لیے کہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ہو گیا باقی اب جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تقرب بن نوافل کا مرحلہ جو ہے وہ لوگوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے یہاں پر وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے جو اور جتنا بھی تقرب حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کریں یا یہ کہ اب ان کے لئے ایک بہت بڑی جو ہے جو عبادت ہے مخالفت نفس کے لئے وہ حج ہے لیکن یہ کہ جب جدو جو جاری تھی تو مسئلہ اور تھا بلکل وہ جہاد اس فرض ان کے درجے میں تھا لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہوا ہے کہ جب خلافت راستہ بھی ختم ہو گئی اب مسئلہ دہرا ہو گیا اب نظام ظالمانہ آ گیا ہے ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے تھا نظری طور پر عملی طور پر دو رکاوٹوں کی ئے سے نہیں ہوا ایک رکاوٹ کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قطال کا جہاں تک تعلق ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو حرام مطلق ہے جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے ہمارے ہاں کا جو خاص طور پر جو اہل حدیث مقتبہ فکر ہے وہ تو یہاں تک ہے بعضہ حدیث ہیں چکے اسی لہذا ان کا موقع اس پر قائم ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے بہرحال اس میں واقعیت یہ مجتہدانہ بسیدت سے کام لیتے ہوئے اس کا دروازہ تو کھول دیا لیکن شرط اس کی اتنی کڑی لگا دی کہ وہ شہری حقوق کا تصمبور نہیں تھا رائٹ آف ایسپریشن رائٹ آف ایسوسییشن جب تک یہ دو رائٹس حاصل نہ ہو وہ قوت آئے گی کیسے وہ دہا بھی معلوم ہوگا کہ ایسا ہو رہا وہ بغاوت سمجھے جائے گی اور بغاوت کا مطلب یہ کہ وہ قتال کا مسئلہ ہے یہ دو اسما تجزیہ کر کے اچھی طرح سمجھ لیجی لہذا تذکیہ نفس کا دوسرا عملی شعبہ تھا اہم قرین جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تذکیہ میں اور طریقہ سلوک میں نہایت اہمیت کا حامل تھا مخالفت نفس ہو رہی ہے آپ مشکت جیل رہے ہیں آپ تکلیفیں جیل رہے ہیں آپ جو ہے اپنی جان و مال کے لیے سوترہ کے رسک لے رہے ہیں خطرات مول لے رہے ہیں مال خرچ کر رہے ہیں پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہے یہی تو مخالفت نفس ہے اور نفس کو دبانا یہی گویا کہ انسان کی اس روح کی ترقی کے لیے یہ دوسرا جو منفی پہلو ہے اس کا اتنا بڑا شعبہ وہ تو اوپر چھت ہے اس سے اوپر یہ درخ جائی نہیں سکتا اس کو میں کہا کرتا ہوں لا مہادہ ایک درخ جو ہے اگر وہ کسی چھت کے نیچے ہے تو جا کر اوپر مر جائے گا اوپر تو نہیں جا سکتا تو وہ جو ملوکیت کا دور ہے وہ ایک ایسی چھت کے معنی بن گیا جس کو ریکنسائل کرنا نفس کا ایک اہم شعبہ جب بند ہوا اس کے حصے کا بھی سارا موج اور آج پر اور اذکار پر اور نئے مراقبوں پر نئے چلوں پر آخر کرنا تو ہے اس لیے کہ سارا دورہ مجاہدہ نفس پر آگیا اس لیے بھی نئے سے نئے جو ریاضتیں اور نئے سے نئے مراقبیں اور نئے سے نئے چلے اور سال ہا سال کی سیاحت اور جنگلوں میں جانا ہوتے ہوتے اسلام میں بین ہی رہبانیت والا رنگ پیدا ہوا جس کے لیے کیٹیگوری کر لی حضور نے کہا تھا کہ لا رہبانیت افل اسلام لا رہبانیت افل اسلام اللہ جہاد انفی سبیر اللہ لا سیاحت افل اسلام اللہ سوم یہ لیکن ہوتے ہوتے اب آپ صوفیہ کے قصے پڑھ یہ چالیس چالیس سال کے ریاضتیں ہوتی ہیں نوالوں کتنی کتنی ریاضتیں لمبی مشقتیں اور ان میں وہ سب کچھ ہے تجرد کی زندگی گدر رہی ہے گرگرستی کا ککیڑ مول لے کر کیسے کام کریں گے اس کا سبب پھر نوٹ کر لیجئے جہاد کا یعنی یہ دونوں چیزیں جو میں نے کہا تھا کہ صدر اول میں دو ہی حقیقتیں تھی عظیم ترین قرآن جہاد دونوں کو لنک کرنے والا ایمان قرآن سے ایمان ایمان سے جہاد یہ دونوں ہی ایک تو ان میں فطری اور طبی طور پر جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے سے گزر کر ریاست و سلطنت کے مرحلے میں آ گیا تو ایک تو شفٹ آف ایمفیسز لا محالہ ہوئی گیا ہونا ہی تھا جہاد کا مفہوم میں کچھ بدلہ اور وہ ذکر کا معاملہ قرآن سے ہٹا دونوں کا ویکوم جو ہوا کچھ نہ کچھ تو پور کرے گی وہ اذکار کے وہ طریقے ہو گئے اور یہاں ریاستیں جو ہیں جہاد اس کے لئے ریاستیں جو ہیں غیر مسنون اور لہایت سخت اس لئے کہ وہی مطلوب جو نتیجہ تھا کہ جو جہاد شامل ہوتا اس میں پھر اس میں سارا زور جو ہے نفلی عبادتوں پر ایک تو یہ کہ نئی سے نئی عبادتیں نئے سہرے مراقبیں نئے سے نئے چلے لیکن یہ کہ پھر نفلی عبادتوں کے اوپر وہ بھی نماز روزے کے اندر جو ہے سارا تقرب بالنوافل اس کا معاملہ پڑھتا چلا گیا اور تقرب بالفرائض میں سے ایک اہم بڑا جو ذریعہ کی جہاد اور غلب ایدین کی جد و جہود اس کا راستہ اب آئیے کہ اس کا علاج کیا ہے از خود ظاہر ہے تشخیص اگر ہو گئی ہے تو علاج بھی ظاہر ہے علاج کیا ہوگا العود الالبد اب واپسی اختیار کی جائے اس شیعہ کی طرف جو شروع میں تھی اسی کا نام تجدید ہے نوائیورل ہے رنائسنس ہے العود الالبد وہ بھی دوئی ہوں گے رجوع الالقرآن وہ فلکرم جہاں سے ہٹا تھا اس کو صحیح جگہ پر نے آئی ہے center of emphasis جو ایکسنٹرک ہو گیا محملہ restore it to its original and correct place ایمان کی شدک یعنی گہرائی بھی اسی سے اور اس کی گرائی اور موسط یعنی intellectual element معرفت کی پیاس وہ بھی اسی سے یہ چونکہ ہمارا ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ ملوں کتنی مرتبہ گفتگوئے ہوئی ہیں اس وقت صرف یوں سمجھئے کہ ان معنات قائم کر لینا کفایت کرتا ہے چوب جاں در رفت جاں دیگر شبت جاں چو دیگر شد جاں دیگر شبت کشتنِ ابلیس کارِ مشکلست جاں کی او گم اندر آم آقِ دلست کشترہ باشد مسلمانش کنی کشتہِ شمشیرِ قرآنش کنی میں اقبال کا یوں ہی قائل نہیں ہوں میں تو حران ہوا کرتا ہوں اس شخص کی فکر کی بلندی پر یوں ہی میں نے اس سے فکرِ اس لانے کا مجدد نہیں مان لیا اس کا جو اب گفتگوئے کھوئی تھی دیکھئے قرآن کا بھی ایک پہلو ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ تقرار ایک ہے فہم تفقہ غور تدبر تفاقم چیزیں دوڑوں ضروری ہیں لیکن ان کی ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو جاتی ہے تفاہم تعقل تفقہ کم ہے تو فیزیکل ایلیمنٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اور اگر وہ ایلیمنٹ بڑھ جائے تو کم شدت کے ساتھ کم ریپیٹیشن کے ساتھ وہی مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے اس کے زمن میں وہ بات آئی ہے جو ایک صاحب نے سوال کی شکل میں کہی تھی اور وہ قرآن مجید کی نص نہ ہو تو میں کبھی نہ کہتا وہ بات فہمو تفقہ تعقل قرآن کے جو نئے ویسٹاز اوپن ہوئے ہیں سائنٹیفک فیزیکل فینومنا کے اس طریقے سے منکشف اور مبرہن ہونے کے ذریعے سے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس وقت موجود نہیں تھا اور نص قرآنی ہے سنوریہم آیاتنا فی لا فاق و فی انفسہم حتی يتبین لهم انہو الحق یہ ہے ضرورت اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن منطقی استدلال سے اللہ کو نہیں منواتا ٹھیک ہے بات بلکل یہ جو دو لوجکس مشہور ہیں استخراجی ڈیڈکٹیو لوجک اور ایک استقرائی ہے انڈکٹیو لوجک انڈکشن کھول آنک زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ یہی فیزیکل فینومنا جو ہے یہی تو آیات ربانیہ ہیں یا قرآن کی آیات آیات ربانیہ ہیں یا یہ آفاقی آیات آیات ربانیہ ہیں یا انفسی آیات آیات ربانیہ ہیں یہ معنی بحث یہ مثلا 68 میں کر چکا مسلمانوں پر قرآن مجید کے اغلامی کتاب چھو آیات قرآنیہ آیات آفاقی آیات انفسی میں ہم آہنگی ہیں اور ان تینوں کے نتیجے میں وہی بات جو ہم کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں وہ انر ڈارمنٹ پوٹنشل کانشیسنس اُبھرتی ہے شعور کے سطح پر آ جاتی ہے اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام تذکر ہے تذکیر بالقرآن اور تذکر بالقرآن دوسرے کو یاد دیا نہیں کرانا تذکیر ہے باب تفعیل ہے خود قرآن کے ذریعے سے تذکر کر لینا اچھا ایک تذکر ہوگا یہ نان انٹلیکشول ایک تذکر ہوگا انٹلیکشول اس کے ساتھ وہ ایلیمنٹ بھی ہو یہ دوسرا ایلیمنٹ ظاہر بات ہے کہ آج ان آیات ربانیہ کا وہ فہم آج جتنا ہے آج سے پہلے نہیں ہوتا ہوتا تھا اس سے تعلق جوڑی ہے اس بات کی اقبال نے یہ بات کہی ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں کہ آج less rigorous یہ جو آپ کا جو تذکیر کی جو طریقے جو صوفیہ نے ایجاد کیے تھے اور استعمال کیے تھے آج کی تباہے ان کا تحمل نہیں کر سکتے حملے تو ایک اور اقبال سے ان پر غور کیا کہ وہ مسلول نہیں ہے وہ تو در حقیقت صحیح سے انحراف الہاد الہاد کے معنی بھی ٹیڑ ہے الہاد کے معنی خدا کا انکار نہیں ہے الہاد لہد کہتے ہیں نا اس کو مغلی قبر کو لہد کہتے ہیں جو ٹیڑی ہو جاتی ہے اور ایک سیدھی قبر ہے تو انحراف و الہاد جو ہوا ہے کہ ذکر وہ قرآن سے ہٹ کر دوسری چیزوں پر اور جہاد وہ مجاہدہ نفس کے اوپر سارا انتقاس مجاہدہ جو ہے خلاف باطل اور خلاف نظام باطل وہ دروازہ بند ہو گیا لہٰذا یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس کا سبب تو یہ ہے اس حوالے سے اصل میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیکن اضافی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو بھی رگرس جو بھی اپنے پروگرام تجویز کیے تھے آج کا انسان واقعی طرح اس کا متحمل نہیں ہے خوش کی کمی کے لیے بات صاحب نے آگئی کہ اللہ تعالی نے جو علم کے جو جو ایریاز اور وستاز اوپن کر دیئے ہیں کھول دیئے ہیں جس سے قرآن مجید کا تفاہم و تعقل و تفقہ بہت بڑھ گیا ہے اس سے کمپنسیشن ہو رہی ہے اس رائگرز کی اور وہ شرید مشقت والی جو ریاضتیں تھی ان کی نمبر دو العود للبند کا دوسرا پہلو کیا ہوگا مخالفت نفس میں عبادات صرف تقرب بالفرائض کی حد تک باقی یہ جن کو کہتے ہیں نا رواتب غالباً کہلاتی ہیں یہ جو ہر نماز کے ساتھ ان کو اس کے ساتھ نتھی کر لیجئے وہ لگرچہ ان میں بھی درجہ بندی ہو جائے گی سلط موقع دا لیکن وہ زمین میں ہے انہی فرض نماز ہوگی اس کے اوپر جو اوور ایمفیسس ہوا ہے اس دور میں صوفیاء کے دور میں اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے البتہ یہ کہ مسنون دور اس دور تک کوشش کیا ہے کرے ہر شخص لیکن یہ کہ سارا زور اصل میں دعوت اور اقامت دین پر اور مخالفت نفس کے وہ سارے جو اس کے اندر اثرات ہیں انہی کو در حقیقت ذریعہ بنایا جائے تہذیب نفس اور تسکیہ نفس کا اس لیے کہ وہ ساری بحنت و مشقت میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں محنت و مشقت جو استراحت اور آرام نفس کی طلب ہے اس کے خلاف ہے انفاق وقت و مال جو حب مال کاک کے خلاف ہے مخالفت نفس ہے پریزرویشن آف سیل پریزرویشن آف سپیشیز اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ وہ خطرات بول لیں وہ دعوت آگے بڑھے تو وہ مرحلہ بھی آئے کہ جان ہتری پر حقر میدان میں آنا پڑے یہ سارے وہ جو مقاصد ہیں وہ اس سے پورے ہو جاتے ہیں اس میں اس اعتبار سے بھی بات بالکل کھل چکی ہے اب کہ اب وہ غلبہ دین کا دور نہیں ہے اسلام اس وقت ریاست یا سلطنت کے دور میں نہیں ہے یہ تو حالت غربت کا دور ہے اسلام کا بدال اسلام و غریبا وسیعود و کما بدال فتوبال غربا تو اس حوالے سے بھی اوریجنل کی طرف حالات وہی ہیں اوریجنل کی طرف ہمارا رجوع کرنا منتقی ہے معقول ہے مطلوب ہے اس میں جو بھی سلطنت کے دور میں آگر کوئی کمی پیدا ہوگی تو وہ کمی اس وقت تو موجود نہیں ہے انہیبیشن موجود نہیں ہے وہ فتری اور طبی جو کوئی آگئی تھی کمی اس کا فیکٹرم موجود نہیں ہے جب ہو جائے گا اس کے بعد جو لوگ ان کے لئے کمی ہوگی ہوگی دیکھا جائے گا لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس وقت نہیں نا ہے ہی ہے نمبر دو جو رکاوٹ تھی وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ کم سے کم پاکستان میں آپ کے لئے اس وقت تک تو نہیں ہے آپ کو حقوق حاصل ہے رائٹ آف ایسوسیئیشن رائٹ آف ایکسپریشن رائٹ آف گیدرنگ آپ کے اوپر قدغنیں نہیں ہیں سوائے اس کے جو قدغنیں آپ نے خود لگا رکھی اپنی حب مال حب جا دولت کی محبت آرائش اور عیس کی محبت ان محبتوں کی وجہ سے جو آپ نے لگا رکھی لگا رکھی اس کی ذمہ داری آپ پر ہے ایکسٹرزل ہے تو کوئی آپ کے اوپر نہیں ہے جتنا عیسار کر سکے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاتِي وَانْفِقُوا خَيْرَ لَيْا انْفُسِكُوا وَمَا يُوْقَ شَوْحَ نَفْسِي فَهُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِرُونَ اب یہ کہ کسی کے نظریک اپنا کیریئر ہی وہ معبود ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں کسی کے نظریک ملازمت ہے شاید اللہ تعالیٰ کی رزاقیت وہ تو اسی ملازمت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور تو اللہ کی ہاتھ ملے ہوئے یہ دوسری بات ہے یہ پرسنل معاملات ہیں اس ماحول میں رکاوٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی قانون نہیں آپ کو حق حاصل ہے کتنا آپ اس کے اندر جتنا گر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا عیسار کریں گے اتنی ہی آپ اپنی روحانی ترقی کا راستہ کھولیں گے جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے ارتقاء روحانی جو ہے وہ اس کی منظریں تیہ ہوگی پرس ایپسولیوٹی ڈیپنڈن اپون یو یہ نہیں ہے کہ وہاں تو ذرا کوئی بات کرتا تھا تو باغی شمار ہو جاتا تھا حضرت حسین تو باغی تھے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اس پر سوائے اس کے کہ وہ پھر بیعت لے کر کوئی کنفرنٹیشن کو جنگی ہوتی اور تو کوئی راستہ ہی نہیں یہ جو جہاد ہے جس کے مواقع اللہ تعالی نے حضور کو اس لیے دے دیئے تھے جو میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے حال ہی میں اپنی تقاریل ہوئے کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا نہ ہونا اریبین پیننسولہ میں ایک بہت بڑی سہولت تھی آپ کے لئے سوپر پاورز کا غافل ہی لینا پتہ ہی نہیں چلا انہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلیدن سپیس ملی ہے ہاں گورنمنٹ نام کی ایک شہر تھی اگر کسی درجے میں تو مکہ شہر میں تھی وہاں آپ کو معلوم ہے وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا اس حوالے سے ہمارے ہاں اس میں جو سہولتیں وہ یہ ہیں کہ کونسٹیچوشنل ملک ہے آپ کا آپ کو یہاں پہ حقوق حاصل ہے ٹھیک ہے ان کے وسائل ہیں وہ آپ کی کریکٹر ایسسینیشن کریں گے کریکٹر ایسسینیشن کے لیے بڑے سے بڑے قلمکار لوگ موجود ہیں جن کو وہ خرید سکتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا آپ کے لیے ہاتھ آپ کے بندے ہوئے نہیں بہرحال میں کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھئے کام وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں سارا تجزیہ ساری تشخیص آج تسکیہ نفس کے حوالے سے اور تصنف کے حوالے سے وہی آگیا ہے آئی صدا جبریل تیرا مقام ہے یہی اہل فراخ کے لیے مسئل دوام ہے یہی یا عیش دوام ہے یہی شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن پھر میں وہی آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں یہ جو بھی کام ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ وہ بات جو میں نے اس شروع میں بھی کہی تھی کہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے سوچ کا تعلق ہے میری اس فکر کا تعلق بانا سغرا کبرا یہ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں مکمل تھا اس کی گواہی نشت احسانیہ سے لے لیجئے اس کی گواہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے لے لیجئے اس کی گواہی حقیقت زندگی نامی وہ میرا مضمون سن 66 کا لکھا وہ اس سے لے لیجئے سن 68 کا وہ ہے کہ جو یہ آپ نے پڑھا اقل و نقل کی کشم کشم بھیرا فکر جو ہے الحمدللہ کہ پھر اس سے حاضحی سبیلی عدو اللہ اب میں اس آیت کو بدل رہا ہوں آیت کی بجائے دعا کی شکل میں وہاں تو یہ ہے نا کل اب یہاں پہ اپنے قول کے طور پر اس میں تھوڑا سا چونکہ اضافہ کرنا ایک کمی کی ہے قل کی حاضحی سبیلی عدو اللہ علا بصیرت انعلا ومن اتباعی سبحان اللہ وما انا من المشرقین ولا من المبتدعین اللہ پاک ہے میں نہ مشرقوں میں سے ہوں نہ مبتدعین میں سے ہوں مقاسد کی حد تک اہلِ تصورت کے مقاسد کو میں صد فیصد دین سمجھتا ہوں بعض اس کے پہلو ایسے بھی ہیں جو آج کی ڈسکشن میں نہیں آئے لیکن وہ سارے ہمارے سورہ تغابل کے درس میں موجود ہیں یہ تصورت کا ایک اہم موضوع ہے مقامات مقامِ صبر مقامِ توقل مقامِ رضا تصدیم وہ سارے اس کے اندر میرا سارا معاملہ بیوڑنا بھی چھوڑنا ہر چیز کا ماخص منبع سورس اور آن اسی طریقے سے اس تصورت کا چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو اسلائی صاحب کا ایک قول بھی سنایا تھا کہ اسلام کے اصل فلسفی صوفیہ ہی ہے اس پہلو کو بھی میں نے جو بھی جتنا کچھ بھی میری سوچ تھی وہ میں نے مختلف انوانات کے تحر چاہے وہ فلسفہ وجود تھا اور چاہے وہ حقیقت زندگی اور حقیقت انسان اس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکا ہے لیکن میرا مبدع و منبع اس میں جو بھی ہے کچھ اضافے عقل اور منطق اور قیاس کے وہ بھی بتا دیئے وہ اضافے ہیں باقی یہ کہ اصل پانا بانا جو ہے وہ قرآن مجید کے محکمات کے تصوف کا وہ حصہ بھی ہے لیکن وہ تصوف کا در حقیقت عملی حصہ نہیں ہے عملی حصے کی جو معاملات تھے سمرا کبرا نظریات اساس منیات پھر اسی کے اوپر مبنی اس کے عملی جو بھی طریقے ہیں پھر ان میں انحراف کہاں ہوا کیوں ہوا کچھ اس کے فطری اور طبیعہ اسباب تھے اور کچھ جو ہے اس کے اوپر اضافہ پھر ہوا ہے یہ تو وشس سرکل ہوتا جیسے اچھا سرکل ہے ویسے وشس سرکل ہے اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کے سامنے اپنی بات لکھ دی اگر اس میں کوئی خیر ہے جو بھی میں نے پیش کیا ہے وہ جو اشار شاید آپ نے پڑھے تھے پہلے دن کہ میرے قافلے میں لٹا دے اسے اور لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے یہی کچھ ہے ساقی مطاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اگر اس میں کو خیر ہے تو وہ من جانب اللہ ہے اور یا پھر آپ لوگوں کا حسن نظر ہے اور اگر کوئی شرح ہے خطا ہے غلطی ہے تو میں خود بھی اللہ تعالی کی پناہ اس سے طلب کرتا ہوں اور آپ کے لئے بھی اور یہ بھی کہ پھر اس کو وہ آپ کے حافظے سے محف کر دیں اب چند اختتامی باتیں ہیں ایک موضوع رہ گیا ہے جو میرے ذہن میں تھا اس جو بھی ہمارا چار روزہ پروگرام تھا اس کا علمان ہے مراتب سعادت اللہ تعالی ہمیں انہیں شامل کرے اس میں میں صرف آپ کو آؤٹ لائنز دے رہا ہوں اور کچھ ریکمینڈیشنز دے رہا ہوں اور ایک چیز جو اس کے لئے خاص طور پر چھپوائی تھی مطالعے کے لئے وہ آپ کو پیش کر دی گئی ہے حضیعتاً اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا دیکھئے مراتب سعادت ہمارے ہاں ایک تو نبوت و رسالت کے حوالے سے خیر و امتی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم پھر صحابہ میں مراتب فضیلت کہ سب سے چوٹی پر خلفاء اربعہ ہے اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے ساتھ ہے پھر یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے على ستت الباقیت من العشرہ المبشرہ پوچھے ہیں پھر یہ کہ تین سو تیرہ ہے ان میں سے جتنے بھی نکل جائیں ان میں سے بارہ تو میرا خیالیں نکلی گئے یا بارہ نہیں نو اس لیے کہ دس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو عضوہ بدل میں شریک نہیں تھے بارہ تین سو تیرہ اس سے آگے آئی ہے تو وہ جو چودہ سو یا اٹھارہ سو اصحاب شجرہ ہیں اس سے آگے آئی ہے اس سے نیچے کہیے تو پھر جو بھی فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے اور اس کے بعد وہ ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے تو لقا ہے دوسرا ایک جو ہے مراتب سعادت کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے جو قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیات سو تا ایک سو پانچ میں اس کے بعد پھر ہے دو مراتب کا تذکرہ کیا گیا ہے منافقین اور لفظ آگے نہیں آیا چار کیٹگریز وہاں بنتی ہیں ان میں جو اصل تقسیم ہے وہ قوت ارادی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حق سامنے آیا فوراں کود کر قبول کیا اور ہر چھے باد آباد اصابقون الولون بات ٹھیک ہے اب ڈائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے کوئی اور بڑھ رہا ہے کوئی اور پیچھے آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے اور یہ آئے نہ آئے آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے بات صحیح ہے مجھے قبول ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ہمت میں ارادے میں عظیمت میں کم تر ہوتے ہیں بات تو ان پر بھی فوراں ملکشف ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی منتظر رہتے ہیں کچھ چلیں تھوڑے بہت لوگ آگے بڑھیں کچھ جنگل ہے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی ایک دو آنمی آگے جا رہے ہیں تو چلو کم حمت لوگوں کی بھی حمت ہو جاتی ہے وہ ہیں متبعین بیعثان والذین اتبعوہم بیعثان اجھر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کیٹیگریز تقسیم تو وہ تھی جس کا تعلق جو ہے نبوت اور رسالت آپ کا آپ کے ساتھ وہ تو مسئلہ ختم ہوا یہ کیٹیگریز جو ہیں ہمیشہ رہے ہیں اس لئے حالانکہ انسار تو آ رہے ہیں بارہ برس کے بعد آ رہے ہیں لیکن یہ تھی ان میں سے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے فوراں ملک کیا اور یہ کہ پھر کچھ لوگ منتظر رہے ہیں کہ جو را آگے کچھ چلیں لوگ کوئی تھوڑا سا راستہ بنتو جائے نا تیسرے درجے میں وہاں قرآن مجید میں ترتیب درہ مختلف ہے تیسرے درجے میں ہوتے زور فا گرتے پڑتے بیچارے چلتے رہتے ہیں کچھ گر بھی گئے کچھ چل بھی پڑے لیکن یہ کہ خطہ کا اطراف ہو رہا ہے استغفار ہو رہا ہے اطراف ہو رہا ہے آترف ہو بے ضلوب ہیں پھر یہ کہ وہ اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں ضعفہ چوتھے نمبر پر پھر منافقین حق سمجھتے ہیں قبول کرتے ہیں نہیں چل پاتے ابتداء میں کچھ اطراف کر بھی لیا پھر ایک عزت نفس جو ہے انہیں آمادہ کرتی ہے جھوٹ بولنے پر پھر جھوٹی قسمیں کھانے پر پھر ان کے اندر ایک رییکشن پیدا ہوتا ہے دشمنیہ بے تفصیل سے براتی میں نفاق بیان کر چکا لیکن ان چاروں کیٹیگریز کی نفسیاتی حقیقت اور فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پر مجھے اس وقت کچھ نہیں کہنا ہے اس پر مرانا اصلاحی صاحب کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا چپٹر دعوت حق کے موافقین اس پر بہترین چپٹر ہے اس کا مطالعہ کیجئے اور تیسرا علبتہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی انکشاف مجھ پر فرمایا ہے وہ ہے وہ کیٹیگریز چار وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأَوْلَائِكَ مَعَلْ لَزِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُخَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِقًا اس کو اہم طور پر تو لوگوں نے کو خاص استلاح سمجھائی نہیں ہے اگر اس کو استلاحات سمجھائے تو کچھ صوفیاء ہی نے سمجھا انہوں نے بیسے کی عام ہمارے مفسرین جو ہیں وہ تو بس مصدیقین بہت صداقت شعار شہداء بس حقیقائی چاہے یہ کیٹیگریز ہیں نیچے سے چلیے تو عام صالحین ہیں پھر شہداء ہیں پھر مرتبہ صدیقیت ہے پھر مرتبہ نبوت ہے اور جو میں نے آج بھی کہا تھا کہ سوائے مرتبہ نبوت کے باقی تمام مراتب جویں کھلے ہیں اور سورہ حدیث کے میرے درس میں اس کی پوری مضاحت موجود ہے اس لیے کہ وہ بریک جو میں نے اس میں کہا ہے کہ بریک کھل جائے ایک دفعہ انفاق کے ذریعے سے روحانی ترقی کے بریکس لگے ہوئے ہیں وہ یہ ہے اس آیت کو توہ بارے بہرحال کسی کی توہین نہ ہو جائے ایسے چکر میں لوگ رہے ہیں اس میں جو عقاف اور رموض ہیں وہ بھی سونج میں نہیں آتے اس لیے کہ بات واضح نہیں ہو سکی اولائے کا ہم اس صدقون پر روک دیتے ہیں وشہداء اندارم بے والیلہ چلتے ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ رموض اور عقاف جو ہے اس کے اندر بھی یہ ایک بڑی پیچیدگی ہے الجل ہے لوگوں کے سامنے اس لیے عام طور پر جو ہمارے ہاں فن قرآت والے لوگ پڑھتے تو وہ پڑھتے اس طریقے سے کاٹ کر پڑھتے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ در حقیقت ساتھ چلیں گے اولائے کا ہم الس صدقون وشہداء اندارم بے یہ دو مراتب ہیں کہ ایک دفعہ برے کھل گئی تو اپنی شخصیت کی ساخت کے اعتبار سے یا مراتب صدقیت کی طرف لوگ جائیں گے یا مرتبہ شہادت کی طرف جائیں گے جو انٹروورس ہیں جن کی ذہنی فکری صلاحیتیں زیادہ ہیں وہ صدقیت کی طرف جائیں گے جن کی فطرت زیادہ سلیم ہے اور جن کی زیادہ عقل سلیم ہے وہ ادھر جائیں گے جن کے اندر جو زیادہ ایکسٹروورس ہیں جن کے اندر قوائے عملیہ زیادہ ہیں وہ ہیں جو مرتبہ شہادت کی طرف جائیں گے تو ان کا جو سائیکولوجیکل انیلیسس ہے یہ مضمون جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو مرانا عمین اصر اسلائی صاحب ہی کہ ابھی زیرے سرپلس کی میساق نکل رہا تھا اس پر انہوں نے اصل میں وہ فتی چست کی تھی جب میں گیا بلنے تو خیرن لگے کہ میں نے جو میرا حقیقت زندگی مضمون ہے اس میں میں نے لکھ بھی دیا اس کتاب کے شروع میں کہ مرانا عمین اصرائی صاحب نے ڈسکریج کیا تھا مجھے کہ ایسے مضمون مطلق ہوئی ہے ابو الکلامی انداز ہے اس کا دور ختم ہو چکا تو اس کے بعد پھر اس طرز کی پھر میں نے واقعیتا کوئی تحریر نہیں لکھی لیکن یہ کہ اس پر جو ہے ان کا تفسرہ ہو تو میرے لئے اگرچہ انہوں نے تبارہ مجھے ڈانٹ پلائی تھی بہت سخت اب اس خاص انداز میں ایک بڑے مشفقانہ انداز میں میرے لئے وہ بہت بڑا ڈسٹیموریل اور بہت بڑی سندھ بن گیا کہ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سر پکڑ لیا یا اللہ یہ شاہ ولی اللہ کی ستعات لکھ رہا ہے ہمات لکھ رہا ہے لمعات لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے میں نے کہا اس سے بڑی سندھ میرے لئے کیا ہوگی اگر شاہ ولی اللہ کے ستعات و ہمات علمات کے ساتھ میرے اس حقیر سی تحریر کو بھی کہیں ڈانے ملا دیں اور اس لائی صاحب ملا دیں بارن اس میں تجزیہ ہے اس کو بھی بہت گہری یعنی نفسیات انسانی کے حوالے سے گہرہ مطالعہ کیجئے وہ کتابتے کی شکل میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اور اس میں مراتب سعادت میں ایک بحث میں نے کی ہے اور وہ نبوت اور رسالت کا جو تعلق ہے اس کے زمن میں کہ نبوت مالا تک ایک رتبہ ہے اور در حقیقت رسالت کو عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلندر ہے وہ بلندر نہیں ہے نبوت مقام عروج میں ہے رسالت مقام نزول یہ بات بھی اصل میں میں چونکہ بیان کر چکا ہوں تفصیل سے حال ہی میں سورہ بقرہ کا جب یہ رکوع میں وہ قتل رسل کا تذکرہ آیا ہے تو میں نے اس کے آئے گریخ گراہ بھی بنایا تھا فیدر بھی بنائی تھی تو وہ بھی یہاں پہ پیش کی تھی لیکن یہ کہ باراللہ اس وقت اس کے تذکرے کا موقع نہیں ہے لیکن اس کے ڈانڈے ملتے ہیں اصل میں اہل تصوف کے ایک قول کے ساتھ وہ قول یہ ہے جو حقیقت میں تو ایک صحیح بات پر ممنی ہے لیکن اس کی تعبیری سنداز میں کی جائی ہے کہ وہ باقعدہ واقعی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کفر کے ساتھ آس پاس پہن جاتا ہے مقام ولایت نبوت سے افضل ہے یہ بہت بڑی غلط بات ہے بہت بڑی غلط بات ہے بلن ترین رتبہ نبوت ہے اصل میں جو بات کہنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ نسبت ولایت اور نسبت عبدیت اس کا تعلق ہے نسبت نبوت کے ساتھ نسبت رسالت کا تعلق جو ہے وہ نسبت شہادت کے ساتھ ہے وہ اس کتاب چھے کے نبی مضمون آ جائے گا یقیناً نبوت رسالت سے افضل ہے نبوت کے ساتھ قرب رکھنے والا وہ نسبت عبدیت نسبت ولایت ہے اس حوالے سے اس بات کو در حقیقت نبوت کی جگہ نفضے رسالت کی جگہ نبوت لے آئے اور نبوت کی جگہ جب لے آئے ولایت تو اس کے اندر بہت بڑا مغالتہ اور بہت بڑی گمراہ گمراہی پیدا ہو گئی ہے لیکن یہ بات جس کو کہ میں نے بارہا اپنے دروس پہ بیان کیا ہے مولانا روم کے حوالے سے کہ یہ جو موٹر موٹر سائیکل ہے پانی جب اٹھتا ہے سمندر سے تو اس سے زیادہ پاکیزہ بخارات نہیں ہو سکتے وہ تو ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے نا لیکن جب اترتا ہے بارش کی شکل میں تو وہ فضاء کو دھوتا ہوا آتا ہے جب دھوتا ہے تو کسافت کہاں گئی اپنے اندر آگئی نا پانی فضاء کی کسافت کو ابھی درخت کتنے میلے ہوئے تھے گردے سے پانی جو ہے وہ پڑا ہے اس نے گردہ دھو دیا تو گردہ لے کے زمین پہ آیا پھر زمین کے دند کو ساف کرتا ہوا دریا میں گیا پھر دریا سے ہو کر وہ پانی پہنچ گیا اور نہ ملوں کیا کچھ دے کر اور جاتا بچارہ وہ دریا کے اندر جو ہے وہ سارا آپ کا سیوریج جو ہے وہ سب کا سب وہی پہ پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے وہ سمندر میں پہنچا سمندر میں جا کے ساری اس نے گندگی ڈب کی اور یہ کہ وہاں سے وہ بہت پاک اور صاف ہو کر پھر اوپر اٹھ گیا یہی وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور خاص طور پر جو نسبت عابدیت ہے نبوت اور نسبت عابدیت ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کو لوٹ کر لیجی اور اس کی گویا کہ رپریزنٹیٹیو ہے رات کا قیام جس کے اندر کے بندہ رسول عبدہو بھی تو ہے نا وہ وہ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے روخ اللہ کی طرف ہے رات کو وہ اپنی پیوریفیکیشن کر رہے ہیں کس چیز کی پیوریفیکیشن یہاں یہ نہ سمجھے گا کوئی گناہوں کی آلودگی ہے ان کے اندر ایک آلودگی آتی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا اس آلودگی کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے رات کے وقت یہ ہے برطبع عروج اور دن کے وقت میں وہ دعوتوں تبلیح کرتے ہیں کسی دیگر کہتے ہیں یہ پاگل جا رہا ہے تقدر پیدا ہوگا یہ جو تقدر آ رہا ہے یہ وہ آلودگی ہے جو طبع محمدی طبع نبعوت کے اندر پیدا ہو رہا ہے آلودگی تقدر ہے صدمہ ہوا ہے کسی وقت غصہ بھی آگیا ہوگا دو مرتبہ قرآن میں آیا غصے سے معورہ تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کو بدعا دے دی تھی جب اہد میں یہ فرما دیا تھا تو غصہ بھی آتا تھا تو کسی نے کوئی گالی دی ہے تو غصہ آگیا ہوا کسی نے کچھ اور کہہ دیا ہے طبعیت میں تقدر انقباز آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں اس سینے کی کشادگی اس کا اثر نوین شراح اس تقدر کا دھونا یہ رات کو ہو رہا ہے تو یہ ہے مقام عبدیت مقام عبدیت مرتبہ عروج میں ہے اس لیے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے مقام رسالت مرتبہ نزول میں ہے اس لیے کہ اس کا رخ بندوں کی طرف ہے تو وہ جو تصور ہے عام طور پر کہ رسالت افضل ہے یہ تو صحیح ہے کہ رسالت خاص ہے نبوت عام ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بلندر نہیں ہے رسالت نبوت سے بلکہ نبوت مرتبہ اس لیے نبون بلندی کو کہتے ہیں بلندی کے لیے دو پسٹر اس کے مقام کہا جاتا ہے نبون خبر خیر کی خبریں دینے والے اور نبون بلندی بلندرین مقام مقام نبوت ہے یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ مصرف نبوت کا لگا ہے رسالت کا نہیں ہے باقی رسالت تو نبی کا فرض منصبی ہے جو وعدہ کر رہا ہے لیکن وہ مرتبہ اروج میں نہیں مرتبہ نزول میں رسالت مرتبہ نزول میں ہے اور رسالت کے ساتھ نسبت ہے مرتبہ شہادت کی اس لیے کہ شہداء علن ناس اور علیہم شہیدہ یہ جو ہے بابلہ شہادت در حقیقت کارے رسالت فریدہ رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن کی اسطلاح شہادت ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ هُوَ اجْتَمَعَاكُمْ اور کس لیے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَكَدَعْ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اب نوٹ کر لیے سوال بھی کیا اچھا ہے عبد ولی خلیل یہ ایک قبیل کی چیزیں اس میں درجوں کا فرق ہے صرف اولیاء کون ہے اللَّذِينَ عَامَنُوا وَكَالُوا يَتَّقُون بات ختم ہوئے حقیقتِ ایمان جسے حاصل ہو گئی وہی تو ولی ہے اور کون ولی ہے اس کے سر پر سینگ تھوڑا ہی ہوتے ہیں جس کو حقیقتِ ایمان نصیب ہو گئی وہی ولی ہے اَلَا اِنَّ عَلْيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّذِينَ عَامَنُوا وَكَالُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَعَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اسی کا مسنع ہے وہ آیت اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُنْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اس کے ساتھ نسبت ہے خلت کی باتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ اسی کے ساتھ فِي الْرَفِيقِ کی نسبت بھی ہے اللہم فِي الْرَفِيقِ الْعَلَى یہ ساری نسبتیں تو ایک ہی ہوگی لیکن ادھر جو ہے معاملہ وہ جو دوسرا ہے وہ رسالت رسالت کے ساتھ شہادت بیس لائن ہے یہ جو ہے کچھ چیزیں آپ اس میں پڑھ لیں گے لیکن میں نے یہ تھوڑی سی وضاعت اس لیے کر دی کہ شاید آپ کو بھی دقت ہو اس کو بغیر اس کو پڑھنے میں البتہ یہ ہے کہ یہ بھی نامکمل ہے پھر میں جو اس کو لکھنا چاہتا تھا وہ سورة اللیل میرے دروس میں وہ بات آ چکی ہے اس لیے اتبار سے مجھے کوئی تشویش نہیں ہے کہ سورة اللیل جو ہے در حقیقت وہ سورہ صدیقیت ہے صدیقیت کے اناثر سلاسہ جو ہے جس میں یہ تین بس جمع ہو جائیں گے وہ صدیق ہیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور جو اس کے برخش جائیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا اِرْتَا کے مقابلے میں بَخَلَا تقویٰ کے مقابلے میں وَسْتَغْنَا صدقہ بِلْحُسْنَا کے مقابلے قَذَّبَ بِلْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَى اس کے برے تشریفان کی ہوئے آخیر میں ایک وضاحت میرے اس درس کے دوران بعض سوالات کے جواب میں جو میری بات آئی ہے اس کی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں اور یہ عزیزم آقف سعید نے اصل میں ادھر متوجہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فہم میں اضافہ کرے اس میں یقیناً وہ بات اس طور سے میرے سامنے نہیں تھی اور وہ اس کے بغیر میری وہ بات جو ہے غیر معتدل غیر متوازن اور اس میں اندیشہ فتنے کا موجود ہے یہ جو کائنات اور انسان کی تخلیق اور آفرینش کے سلسلے میں جو احادیث ایک دو سوالات ہوئے تھے کہ اس قسم کے احادیث آتی ہیں میں نے تو ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ پر بات ختم کر دی تھی اگرچہ وہ اپنی جگہ پر قوی ہے لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے اس میں اس کے قبول کرنے میں بڑی یعنی دقتیں ہیں بڑی مشکلات ہیں اور وہ یہ کہ یہ سائنٹیفک فنومنہ سے متعلق حدیث جو ہے اس حضور کے اس قول فیصل کی روشنی میں کہ انتم عالم و بے امور دنیاکم ہم ان کے بارے میں اپنے آپ کو پابل نہیں سمجھتے کہ ان کو ہم تصدیب کریں یہ سائنٹیفک فنومنہ ہے اس کی تعبیر اپنے زمانے میں اب دونوں شکلیں ہو سکتی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہ نہ دیا ہو اس کا علم اور جو بھی اس زمانے میں عام تصمورات تھے اسی کے مطابق ہو آپ کا بھی این اگر حضور کو اللہ نے خندق کا این نہیں دیا تھا اور وہ حضرت سلمان فارسی کے بتانے سے معلوم ہوا تو کوئی اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کوئی اس کے اندر تان نہیں ہے حضور پر اگر حضور صحیح فیصلہ نہیں کر پائے تھے فرض کیجئے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ ہمارا فوج کا کیمپ لگنا چاہیے اور وہ کچھ صحابہ کے مشورے سے اپنے کیمپ گھڑوا لیا تو عالم و بے امور دنیا جو ہے وہ تو خاص طور پر چونکہ تعبیر نقل کا معاملہ ہے لیکن اس سب کو جمع کر لیجے تو اس سے ہمارے لئے کافی جو ہے وہ راستہ کھلتا ہے لیکن دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہے کہ جو ان کے طرف سے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ احادیث میں لفظی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے جیسے وحی بھی وحی خفی جو ہے وہ بالمعنی ہوتی ہے باللفظ نہیں ہوتی تو حدیث میں بھی جس کا سب سے بڑا ثبوت حدیث ہے جبریل امس سنہ اور اس کی اگر پانچ روایتیں ہیں تو کتنا کتنا فرق ہے پانچوں کے اندر ترتیب تک میں فرق ہے ایک روایت میں غالباً حضرت ابو حریرہ کی جو روایت ہے جو متفق علیہ ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم حضرت عمر کی روایت صرف مسلم میں ہے لیکن قبول عام جو ہے امت میں حضرت عمر سے جو روایت ہوئی یہ حدیث اس کو قبول عام حاصل ہوا ہے لیکن یہ کہ سنت کے اعتبار سے امام بخاری کے نزدیک وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوئی انہوں نے اسے اپنے مجموعہ میں حضرت عمر کی روایت سے شامل نہیں کیا حضرت عمر اور اس میں غالباً اس میں پہلا سوال حضرت جبرائیل کی طرح منصوب کیا گیا ہے اخبرنی علی الیمان پر دوسرا اخبرنی علی الاسلام پھر تیسرا اخبرنی علی الاسلام تو ترتیب تک مختلف ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ غرائت جو ہے حدیث وہ روایت بالمعنی اور اس کے اندر یہ ہے کہ البتہ جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں تو پھر ساری احادیث پر لوگ جو ہے منکرین حدیث کو اصل میں اس کے لئے پھر دلیل جو ہاتھ آ جائے گی تو اس کی بھی مضاحت ان کی جانب سے جو آئی ہے وہ بہت امدائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک احکام اور اعمال کی حدیثوں کا تعلق ہے ان کا سارا دار و مدار الفاظ پر نہیں ہے بلکہ وہ تعامل اور یہ میں نے بہرحال آپ کو بتایا ہے کہ تعامل صحابہ جو ہے اور تعامل تواتر عمل جو ہے امت کا وہ اصل سورس ہے سنت کی حدیث جو ریٹن دخیرہ ہے یہ اس کی ثانوی سورس ہے پہلی پرائیمڈی سورس تعامل امت کا کہ حضور نے جو کچھ کیا صحابہ نے اس کو دیکھا ویسے پھر تعامل نے دیکھا صحابہ کو ویسی نماز پڑھیں تو یہ اصل میں جو تواتر عمل ہے امت کا یہ زیادہ پرائیمڈی اور بنیادی سورس ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل اور بقاہ اور حفاظت کی حدیث پر اس کے اندر ہے ثانوی درجہ میں تو چونکہ جو احکام کی احادیث ہیں اور اعمال سے متعلق ہے ان کے ساتھ تواتر عمل بھی اس لیے وہاں جو لفظ کے اندر اگر کوئی آگے پیچھے ہونے کا احتمال تھا تو وہ بہت کم رہ گیا لیکن یہ کہ اس قسم کی حدیثیں خاص طور پر جو بالکل ایک ایسے فنومنہ سے متعلق تھی کہ جو ہمارے حواس وغیرہ علم کے دوسرے ذرائع اس سے کوئی تخیل کوئی اس سے ہینی متعلق تو اس میں جو ہے لفظی طور پر کوئی کمی بیشی کا ہونا کہ ہم نے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تورات میں بھی یقیناً کوئی شئے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو حقیقت دے خلاف ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ایک نبی کی طرف سے چیزیں آئی تھیں لیکن چونکہ وہ مہن یاد ناشت سے کچھ عرصے کے بعد لکھی گئی ہے ایک طویل عصہ جو ہے بیٹ چکا تھا تو پھر اس میں غلطی جو ہے وہ مائن جو ہے کریپن کر گیا اس نور کا کی جو ذہری سطح تھی یہی معاملہ اس قسم کی احادیث میں بھی ہو سکتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وضاحت جو ہے اس سے وہ بہت ہر تک بیلنس ہو جاتی یہ بات اب میں ایک صرف آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے لئے اس کو حقیقتاً مفید بنائے ایک اپنے اوپر پابندی سمجھئے ایک تو وہ کہ جن چیزوں کا میں نے حوالہ دیا مطالقہ اس کو تو آپ اس کے زمین میں کی حیثیت سے پہلی فرصت میں مکمل کریں لیکن یہ ہے کہ اس تربیتگاہ کے پروگراموں سے مطالق ہر شریک تربیتگاہ اپنے تاثرات قلم بند کر کے مجھے ارسال کریں تاکہ اس کے بارے میں کچھ ایویلویشن کچھ آئندہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بیچار کوئی رائے جو ہے فیڈبیک جو ہے وہ کچھ ہمیں ملے تو ہم سوچیں کہ یہ کس درجہ میں مفید ہیں کس درجہ میں نقصان دے ہیں اس تمام چیزوں کا جو ہے وہ کچھ اندازہ کرنے کے لئے تو یہ آپ سب حضرات جاتے ہی پہلا کام یہ کریں اقول قول حضا وستغفر اللہ بیو لکم ولی سائر مسلمین و المسلمات جبکہ رسالت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول دونوں حیث اپنے تھے آپ کے دلائم اس کے لئے یا جو بھی آپ یہ دیکھیں انہوں نے دکھتی رکھ پر جو ہے وہ ہاتھ لکھ دیا یہ میں نے کہا ہے میرا ایک ذاتی خیال ہے ذاتی خیال یہ ہے کہ نبوت شخصی اعتبار سے اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت میں یہ ارتقاء کے جو براہل ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے بیان کی ہے اس میں میں نے کوئی تھوڑے سے اضافے کی ہے جو میں بات بنیادی تقریباً ان کی ہے لیکن اضافے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ارتقاء ہوا تھا خالص فیزیکل ایولیوشن فیزیکل ایولیوشن یعنی اناثر اور پھر ان ایلیمنٹس کا جڑ کر کمپاؤنس کی شکل بننا پھر کمپاؤنس جو ہیں وہ پہلے جو تھے آرگینک پھر ان آرگینک پھر آرگینک جس میں کہ حیات کی صلاحیت تھی جیسے ہی آرگینک کمپاؤنس وجود میں آگئے ایک پلین آف ایولیوشن اب وہ ایک سیل سے بات چل کر ہومو سیپین کتنے عرصے تک ہوا کیا ہوا کروڑ برس لگے کیا لگے یہ سیکنڈ پلین یہ ایولیوشن کا ہے تھرڈ پلین آف ایولیوشن ہے انٹیلیکچول یہ در حقیقت مکمل ہو گیا ہے انٹیلیکچول اور سائیکلوجیکل یہ مکمل ہو گیا ہے حضرت ابراہیل پر یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم کی تفصیل قرآن جس طرح بیان کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اپنے اقتصاب سے وہ توحی تک پہنچے وہ ساری جو سورہ انام کے اندر وہ پوری تفصیل آئی ہے گویا کہ ذہن کے وہ قواہ جو اس حقیقت قبرہ تک پہنچ گئے یہی تو ہے اصل شہ اللہ تک پہنچ گئے رسائی ہو گئے حضرت بلندی یہاں تک پہنچ گئے تیسرا جو ہے بلکہ چوتھا پلین آف یہ تقسیم میں نے کی ہے صرف ورنہ یہ حضرت ابراہیم کا معاملہ داکٹر رفی الدین نہیں لائے وہ لے گئے حضور تک رسالت کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں جو ہے میں اس کے در فرق کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کا بلندی پر پہنچ یہ ہے اصل میں وہ ہر کولین ٹاسک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب کی تکمیل ہوئی اور اس پر در حقیقت دین کی تکمیل بھی کہیے اور رسالت کی تکمیل ہو گئی اب جو ایولیوشن کا فیض ہے وہ سوشل ایولیوشن ہے یعنی وہی کام جو حضور نے کروا دیا وہ اب گلوبل ہو جائے گا پورا انسانی معاشرہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو یہ آخری پلین آف ایولیوشن ہے یہاں جا کر ایولیوشن ختم ہو جائے گی یہ ہے اصل میں میرا تصور لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر ایولیوشن کے ذریعے سے جو ہائٹ ریچ کی گئی ہے وہ ہائٹ تو آگے کنٹینیو کر رہی ہے وہ وہ اگرچہ اس نویت سے درہ بدل جائے گی لیکن وہ چیز کم تو نہیں ہوگی اورگیانی کمپاؤنڈ کا معاملہ وہ تو سارا جو بائیولوجی ایولیوشن کا پروسس ہے اس میں تو وہی کمپاؤنڈ جو ہے فیزیکل ایولیوشن کی چل رہی ہے بائیولوجی ہوا ہے تو انسان کے بننے کے بعد حضرت ابراہیم پر یہ سب انسانی ہے تو انسانی اعتبار سے وہ ایولیوشن تو ہر جگہ قائم ہے اسی طرح وہ نبوت کی ہائٹ جہاں تک حضرت ابراہیم پہنچ گئے ہے وہ ہائٹ محمد رسول اللہ کے ہاں باقی ہے نا البتہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی وہ نیچے سے اٹھا کر معاشر کو وہاں پہنچ آیا یہ آپ کا فضیلت ہے یہ ہے اصل میں میرا فلسفہ تو اس اعتبار سے اگر افضلیت آپ لیں گے تو یہ اس پہلو سے حضور آپ کی فضیلت ہے کہ آپ نے معاشر کو اٹھا ہے یہ آپ کی فضیلت ہے تو افضل انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن میری تقسیم یہ ہے کہ نبوت اپنے مقام اروج اور کمال کو حضرت ابراہیم کی شخصیت میں پہنچ گئی تھی اور دوسری بات وہ ہے کہ حرف آخر کیونکہ ابھی ریسنٹ لی تین چار ہفتے قبل تو میرے یہ دروس ہوئے ہیں ان کے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ جو حضرت ابراہیم کا معاملہ ہے اگرچہ کہیں کہیں نفذ رسول آگیا ہے لیکن وہ اس معنی میں ہے ورنہ وہ نقشہ جو ہوتا ہے کہ کسی قوم کی طرف جاؤ اور قوم سے کہو کہ مجھے مانو میری اطاعت کرو اور پھر یہ کہ اگر نہیں مانتے ہو تو تم پر عذاب آ جائے گا اور پھر یہ کہ اس قوم کو حلاق کر دیا جائے رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ معاملہ حضرت ابراہیم کا پورے قرآن میں نہیں جہاں کہیں ایسے رسول کا تذکرہ آتا بھی ہے یہ سورہ آراف میں بھی آپ کو ملے گا پھر آپ سورہ ہوت میں مل جائے گا پھر آگے چل کے سورہ شورا میں مل جائے گا پھر وہاں دائیورٹ کر دیتے حضرت لوت کی طرف کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کو داستانی نہیں یہ جو حضرت نوح کی حضرت ہوت کی حضرت سالح کی حضرت شعب کی حضرت لوت کی اور حضرت موسیٰ کی یہی چھے ہے کہ آپ کو سورہ آراف میں تذکرہ مل رہا ہے بلکہ سورہ آراف میں تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہی نہیں سورہ آراف کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو 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 بیان کی ہے سورہ آراف کا اور سورہ آنام کا کہ حضرت ابراہیم کو نکال کر لے گئے ادھر سورہ آنام کے اندر اور باقی رسولوں کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ آراف کے اندر ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے سورہ ہود میں سورہ شہرہ میں لیکن وہ اس انداز کے اندر ڈائی ورشن ہے سورہ زاریات میں بھی ایسا ہی ہے منعوال آنم جی حضرت سلام کی بھی اگر اس و نبوت ہے یسوہ رسالت ہے چلی ایک نیا نکتہ آپ نے ایڈ کر دیا ہے لیکن یہ کہ حقیقت تو اس و یعنی تمام انبیاء ہی ہمارے لئے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات آپ صحیح ہے کہ نفس جو ہے اور کسی کے لئے نہیں آیا اگر سورہ ملتہنہ میں جو آیا ہے وہ ایک خاص پہلو سے برات اپنی قوم سے اس کے حوالے سے اور کوئی سوال نہیں ہو 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 قوت ارادی کی حقیقت کیا ہے اور قوت ارادی کو کمزور اور بضبوط کرنے والی کیا چیزیں ہیں قربت ارادی میں جس کو قرآن مجید میں کہا گیا اگرچہ اس کی ایک تفسیر دوسری بھی کی گئی ہے کہ حضرت آدم میں ہم نے اس کا عظم ارادہ نہیں پایا گناہ کا یا معصیت کا اللہ کے حکم کو توڑ نے کا لیکن ایک جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اس پر استقامت نہیں ہوئی جو بھی اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو قوت ارادی اس کو کہتے کہ ایک آدمی کام کو صحیح سمجھتا ہے کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پارا جیسے مریض انسان ہو نقاحت اس پر تاری ہے یا اس کی انتہائی شکل یہ ہے کہ کسی کو فالج ہو گیا ہے ویسے دیکھنے میں ہاتھ بلکل صحیح ہے لیکن ہو جنبش نہیں کھاتا مضبوط کرنے کے لئے اصل میں اچھا جو سوال کیا ہے در حقیقت اسی سے لفظ بنا ہے مریض اور یہ جو پیری مریضی ہے اس کی ایک پوزیٹیو جو ہے اس کا پہلو وہ یہ ہے کہ صاحب جو شخص نے ارادہ کر لیا ہے وہ کسی ایسے شخص کا سہارہ لیتا ہے کہ جو قوی ارادہ ہے قوی الحمد ہے کہ اس کی صوبت اگر ہوگی اس کا ارادہ قوی ہے تو خربودے کو دیکھ خربودہ رنگ پکڑتا ہے تو مریض ہے ارادہ کرنے والا وہ جس نے ارادہ کیا ہے البتہ یہ ہے کہ کسی صاحب قوت ارادی مضبوط قوت ارادی کے کسی شخص کے پاس لینے سے اپنی قوت ارادی کو بھی تقویت حاصل ہو سکتی ہے باقی یہ اس کے لئے جنہوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فیزیکل ایکسرسائز سے آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی کام کے لئے وہ قوت ارادی کی بھی تقویت کا دریہ بنتی تصموف کے حلقے میں قوالی کو بڑی اہمیت حاصل ہے درست یا غلط ہونے پر ترسرہ کیجئے یہ اصل میں سارے تصموف کے حلقوں میں نہیں ہے یہ خاص طور پر ہندوستان میں ایسا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں صوفیہ نے ہندو جوگیوں وغیرہ کے اثرات کو یہاں قوم کی ایک خاص ان کی مناسبت میوزک کے ساتھ اس کے حوالے سے اس کو ایک وقتی علاج کے طور پر محسوس کی آئے بہرحال یہ شیئر اس طریقے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ وہ خود صاحب کردار نہ تو وہ ہوگا تو اس سے یقینا قرآن مجید کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ آپ کے قلب کے اندر اتھ لیں گے یہ کیا لکھا ہے مظاف و مظامیر مظاف کیا ہوتا ہے مظامیر تو آگئے مظاف کیا ہے کی شریح حسیت کیا ہے بیان کر چکا ہوں اس کی تاریخ خرشی سب کہاں ہیں جن کا یہ سوال ہے آپ کی مراد کیا ہے مظاف تو کوئی لفظ نہیں اس کے لئے مظامیر جو ہیں تو میں نے آپ بتا دیا یہ ہمارے ہاں چائز نہیں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ فقر کفر کے نزدیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور صحابہ اکلام جانبوش کر اس راستے میں پڑھتے تھے کیا مجا ہے یہ جس جس اختیاری فقر کہا جاتا ہے وہ بہی معنی ہے کہ آپ نے اپنی ساری توانائیاں اور قوتیں جب دین کے لئے وقت کر دی تو وہ خود بخود فقر آئے گئی ایک یہ فقر ہے جو کسی غلط تخصیم دولت کے نظام میں جبراً آپ کے اوپر ٹھوست دیا جاتا ہے تو زمین وآسمان کا فرق ہے الفقر و فخر وہ حضور کے لئے طور امتیاس ہے لیکن وہ اختیاری فقر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا سارا وقت اپنی ساری صلاحیت توانائیاں بجائے دنیا کمانے اور پیسہ بنانے کے آپ نے لگا دی اللہ کے دین کے لئے لوگوں کی خدمت خلق یعنی انہیں اللہ کی طرف بلانے میں دین کے قائم کرنے میں باطل نظام ظالمانہ نظام کی بیغکر میں تو وہ فقر جو آئے وہ آپ کا اختیاری فقر ایسے شخص کے قریب کفر نہیں آئے گا زمین کے طور پر متعلق کے لئے آپ نے جن جن حوالہ جات کا ذکر کیا ہے اگر دوبارہ وہی حوالہ جات ترتیب سے نوڈ کروا دی جائیں تو مناسب ہے یہ کوئی اور صاحب خدمت سر انجام دے میں تو یہ کام نہیں کر سکوں گا آج کے پہلے لیکچر میں سلوک محمدی کی سلسلے میں اقامت السلات کے ساتھ تحجد کو بریکٹ کیا گیا ہے جب دوسرے لیکچر میں لیکن وہ چیز جو خود قرآن سے منصوص حیثیت میں ثابت ہے میری براغی ہے کہ ان چیزوں تل اس معاملے کو رکھ ہٹا ہے تو تحجد اس میں شامل ہے اس تنبیت گاہ میں اور اس سے قبل بعد خطابات نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے جو غالبا عالم جذب میں ہے میں تو ابھی مجذوب نہیں ہوں کہ حضور سے جلدی تشریف لے جانے کا شکوا کریں گے جبکہ انقلاب محمدی کی تکمیل نہیں ہوئی تھی حقیل دعا کرتا ہے کہ حضور سے ملنے والوں میں آپ بھی ہوں اب میری درخواست ہے کہ چونکہ ہماری تنظیم اپنے مقصد کے حضور حکم صادر فرمایا کریں بہرحال میں اس کا حکم تو آپ نہیں دیتا بتا یہ کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جب تک رکھے صحت کے ساتھ رکھے معذوری کے ساتھ تو اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی قابل حضر شہر ہے اللہ تعالی اس سے بچائے تو باقی اللہ اللہ کی سوچ اور فکر پر روشنی ڈال کر اصلا فرمائے یہ تو در حقیقت اسی میں آگیا نا کہ جو بھی حضور صلی اللہ سے جیسے وہ تصویح فاطمہ ہے یہ ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لئے کیا عاصل لینا ہے اس کے لئے کیا ضربے لگانے یہ ساری چیزیں یہ اوپر کے آپ اپنے طور پر جب بھی خالی وقت ہے لا الہ محمد رسول اللہ اگر کرتے رہے تو بہت اچھا ہے آپ نے صوفیہ کی ذکر مراقبے کو ان کی ایجاد اور ابدا قرار دیا ہے کیا آپ کے دستی یہ بدت ہے میں نے لفظ بدت نہیں کیا ابتداء جب کہہ تھا اجتہاد نہیں میں اسے ابتداء کہتا ہوں تو بدت ہی ہے جو چیز مسلول نہیں ہے اور یہ فیلڈ وہ ہے جو فیزیکل ورلڈ کا نہیں ہے یعنی ایک ہے کہ سواری اوٹ کی ہے یا ریل گاڑی کی ہے یا بائی جاز کی اس کا کوئی تعلق دین کی اس سے نہیں لیکن تسکیہ نفس یہ تو دین کے مقاصد میں سے ہے تو دین کے مقاصد میں سے ہے تو اس طریقے سے ذکر الہی ہے تو دین کے اہم شعبہ ہے اس میں جو بھی طریقے محمد رسول اللہ نے بتا ہے ان پر اضافہ جو ہے سوائے اس فورٹ کیٹیگری کے جیسے حضور کرتے تھے کہ کسی کے خاص چیز تجمیز کی تو ایسے ہی کوئی چیز ہو تو ایک الیدہ بات ہو جائے گی لیکن مستقل نظام بنا لینا مستقل طریقے مختلف سلاسل کے جو الیدہ ہیں یہ مقصود تو نہیں ہے شریع عمر بھی نہیں مقصود بھی نہیں اس طرح تو دینی مدارس کو باراللہ آپ ابھی اپنی اس رائع پر قائم رہے لیکن یہ کہ اس وقت میں اس پر مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تاثرات کی بات بلکل صحیح ہے لکھے ہوئے آنے چاہیے تربیتگاہ میں جو بہوس آئی ہیں ان میں سے حقیقت انسان اور وحدت الوجود کے لیے رفقہ پر پابندی ہونی چاہیے کہ عام بیان نہ کی جائیں کیونکہ فیل ورک میں یہ بحث رفقہ کو اچھا دیں گی آج جو تصور پر بحث ہوئی ہے اس کو عام کیا جائے کس نے لکھا یہ نام کار دیا اپنا جی ٹھیک بات ہے یہ یہ تو اصل میں چونکہ اس تربیتگاہ ہم نے ان کو دھیلا بھی کیا ہے تو یہ اسی لئے تھا کہ ان مباحث کو عام زیادہ نہ کریں ان کو آپ سوچتے رہیں غور کرتے رہیں اس کے لئے لیکن یہ کہ ان کا چرچہ باز چیزوں کا خامخہ کے لئے فتنہ پیدا کر سکتا ہے حقیقت انسان کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے میں جو لکھ چکا ہوں اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس پر کوئی فتنہ ہو بلکہ اس مضبور پر تو یہ کہرون پکا میں جو مدرسہ ہے دینی اس کے جب آئے تھے شیخ الحدیث اور محتمیم تو انہوں نے بہت اچھا تفسرہ کیا تھا کہ آپ کے یہ مضامین دیکھ کر تو اندازہ ہوا کہ آپ کو تصویف کا بہت گہرہ فہم ہے حاصل ہے تو اس حوالے سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بعض چیزیں جو میری کو شاز آرہا ہیں تو ان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور نہ ان کو عام کرے اقل نقل کی کشمکش والا مضمون سنہ ٹھاسی کا ہے یعنی روبہ صدی قبل کا اس کے بعد کے دور میں آپ کی کوشش سے قرآن کالج بنا وہ تو معلوم ہے مگر پاک و ہند بنگلہ دیش میں دیوبند و علی گر کے درمیان اور کوئی قابل ذکر کوشش آپ کے علم میں ہو تو تذکرہ فرما دیں ابھی تک تو کوئی نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نظام جو ہمارا چل رہا ہے اس سے آگے کہیں کوئی خدم نہیں بڑھا ہے اگر کوئی بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں یہ کہ تیسرا شعبہ تو یہ ہی تھا اور اس شعبے کے لوگ انتخابات کی دلدل میں گیا کوئی اور جا کر کسی نے اس کو چھوڑا ہے تو چھوڑ کر وہ بنیادی تحریک کی فکر ہی سے تائیب ہو گئے تو اب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ ذمہ داری کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس اور وہ جو ان حضرات کا بھی ایک بار ہے ہمارے اوپر وہ اب ایک وراثت ہے ہمارے پاس اس کو آگے منتقل کرنا ہماری ذمہ داری الحمدللہ بس لی اب یہ ہاں لوگ علانات وغیرہ سن لیجئے جو بھی